سب ہی بھائی بہنے کو جے مسیح کی پروکہ دھنواد ہو کہ آج سولہ اغسط کو ایک بار پھر خدا کے قدموں میں حاضر ہونے کا سو بھاگ ملا ہے اس پرسارنڈ کے ذریع سے تاکہ ہم سب سنگتی کر سکیں اور اپنے خداون کے چوگرد بیٹھ کر کے آتمک بھجن کو حاصل کر سکیں تو آئیے ہم خدا کے وچن میں سے پڑھنے کے لئے نکال لیں گے یونہ کی انجیل اس کا بیسوہ دھیائے اور اس کی پہلی چار آئیتیں یونہ کی انجیل اس کا بیسوہ دھیائے اور اس کی پہلی چار آئیتیں جہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے سبتہ کے پہلے دن مریم مقدلینی بھور کو اندھیرہ رہتے ہی قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا تب وہ دوڑی اور شمون پتھرس اور اس دوسرے چیلے کے پاس جس سے شپریم رکھتا تھا آ کر کہا وہ پربو کو قبر میں سے نکال لے گئے ہیں اور ہم نہیں جانتی کہ اسے کہاں رکھ دیا ہے تب پتھرس اور وہ دوسرا چیلہ نکل کر قبر کی اور چلے اور دونوں ایک ساتھ دول رہے تھے پرنتو دوسرا چیلہ پتھرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا خدا من اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آشش دیں آئیے ہم پراتھنا میں اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اپنی آنکھوں کو بند کریں گے آسمان زمین کے خالق اور مالک ہمارے زندہ اور دھر کرتا پربیش مسیح آپ کا دھنواد دیتے ہیں کہ آج پھر دنیا کے انتم دنوں میں ہم کو یہ سوبھاگی ملا ہے کہ آپ کے چڑھنوں میں سنگتی کر سکے کیونکہ آپ کے آنگنوں میں کا ایک دن دنیا میں ہزار برش راج کرنے سے بہتر ہے اور خدا من کی دیوڑی پر کھڑے رہنا مجھے بھاتا ہے اس لئے پربو جو آپ کے چڑھنوں میں رہتا ہے آپ کی اپستیتی اور سنگتی میں رہتا ہے وہ سورگے ستھانوں میں رہتا ہے اور ہم کو یہ سوبھاگی ملا ہے اس لئے ہم سبھی لوگ دل کی گہرائیوں سے آپ کا دھنواد کرتے ہیں پراتھ نہ کرتے ہیں پربو ہمارے تمام گناہوں کو جو ہم سے خیالن فیلن کولن ہوئے ہیں جانے اور انجانے میں ہوئے ہیں آپ انہیں شما کریں کیونکہ آپ دیا کے ساگر اور شما کی کھان ہیں آپ ہمارے اوپر اپنی راستبازی کی چادر اڑھا دیں کیونکہ آپ ہمارے یہ ہوا صدقینو ہیں خدا مندی شما سی میری زبان کو چھو کر پاک رو سے مسا کریں تاکہ صرف آپ ہی کی باتیں بول سکوں سننے والوں کے ہردے کان کا خط نہ کریں پویتر آتمہ کا مسا دیں تاکہ آپ کی آواز کو سن کر سمجھ کر قبول کریں اور آپ کی مرضی لوگوں کی زندگی میں پوری ہو جائے ہم اس بات کو جانتے اور وشواز کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں انتم چھڑوں میں ہیں کبھی بھی اس دنیا کے چکر کو آپ چینج کرنے والے ہیں ایک نیا دور آنے والا ہے اور آپ کی دلہن اس سنسار سے اٹھ کر سورگ جانے والی ہے اور ہماری کوشش اور محنتیں ہیں آپ کے دیار انگرے سے کہ ہم کو سو بھاگ مل سکے کہ پربو یہش مسیح ہم بھی سورگ پر پہنچیں اور ہوا میں آپ کا سواگت کرنے پائیں اس لئے پربو ہم سبوں کو تیاری دیں اور انشانچ کر کے ہم کو اپنی صورت اور سمانتہ میں بدلتے جائیں تاکہ پربو ہم ہم نہ رہیں بلکہ آپ ہم میں دکھائی دیں ہم اقرار کرتے ہیں ہم نکمے ہیں نالائک ہیں کمزور ہیں ہم سے جانے ان جانے میں گلتی اپرات بھول چک ہوتی ہیں اور اسی لئے پربو آپ نے کروز پر جان دے کر ایسے گنہگاروں کے لئے ادھار کا دوار کھولا راستہ بنایا ہے تاکہ وہ آپ کے پاس پہنچ سکے آپ ان کی خطاوں کو ماف کرتے ہیں کیونکہ آپ کے بچے جب کوئی گلتی اور کمی ہو جاتی ہے تو سچے من سے پرائشت کرتے ہیں سویکار کرتے ہیں شما مانگتے ہیں اور آپ انہیں ماف کر دیتے ہیں آپ ہم سبوں کے اوپر اپنی کرپا دشتی بنا کر رکھیں اور اس نئے ورش میں ایسا رحم کریں کہ ہم اور زیادہ آپ کی سنگتی میں بڑھتے چاہیں پربو عیشمہ سے ہر ایک شیطانی چالبازی کسی بھی روپ میں چاہے وچاروں میں شبدوں میں کرموں میں ہوتے کیوں نہ ہو شیطان کی ہم سبھی کے جیونوں سے دور رہے اور پویتر آتما کا بھی شیک اور پویتر آتما کی اگوائی کے دورہ ہم سبھی لوگ چلائے جائیں ایک بار پھر پربو آپ کا سواغت کرتے ہیں ہمارے بیچ میں آئیں دلوں سے بات چیت کریں آتمک بھوجن سے ترپ کریں اور آشیشت کریں بڑے دھنواد اور وشواز کے ساتھ یہ چھوٹی سی پراتھنا اپنے پیارے ادھر کرتا پربو یہیشو مسیح کے نام میں ہو کر مانگ لیتے ہیں آمین خدا کا شکر ہو کہ کل ہم دیکھ رہے تھے پندر آگست کو ایک نیا ورش ایک سولوہ سال ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے اور آج سولہ تاریک سے ایک سترمے ورش میں ہم نے پربیش کیا ہے جب سے گوشین کی کلیسیا اسطح پت ہوئی ہے اس نئی دلی شہر میں اور کل ہم نے بڑے آنند کے ساتھ شکر گزاری کری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نئے سال میں ہم اور زیادہ اچھے پرکار سے بڑھتے جائیں پربو کی سنگتی میں اور اس کی سورت سمانتہ میں بدلتے چلے جائیں یہی ہماری اچھا ہے ہم نہیں چالتے کہ ہم ایک ریچولیسٹک انسان بن جائے ہم نہیں چاہتے ہم ترڈیشنل دنیاوی حساب سے بن جائے بلکہ جو خدا کے ترڈیشن ہیں اور وچن کے ریچول سے ہیں اوش ہی ہم اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ جو پورشن آپ کے سامنے پڑھا گیا بائبل سے ویسے تو لگتا ہے کہ یہ شمسی کے جی اٹھنے کے دن کی گھٹنا ہے ہواستب میں ہے لیکن خدا کا کلام تو کہیں سے بھی باتچیت کر لیتا ہے اور کہیں سے بھی ہم کو صدتہ میں آگے بڑھانے کے لئے کوئی نہ کوئی پرنہ دے دیتا ہے جس سے ہم اور اچھے بن جاتے ہیں اور چونکہ جب جب ہم پربویش ویسی کے نام میں جمع ہوتے ہیں تو وہ ہمارے بیچ میں آتا ہے اور اپنی جیون کی روٹی کو ارثات اس وچن کو کھول کر آتمک بھوجن سے ہمیں ترپ کرتا ہے ایک ڈوز ملتی ہے ہم تھوڑی طاقت پاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں پھر دوسری ڈوز ملتی ہے اور طاقت پاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس پرکار سے ایک ایک ڈوز پا کر ہم انچ انچ کر کے مسیح کی صورت و سمانتہ میں بدلتے چلے جاتے ہیں تو جو گھٹنا یہاں پر ہے اعتیاسے گھٹنا ہے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی منش اپنے آپ سے زندہ ہوا ہو لیکن پربویش ویسیہ جنہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم اس مندر کو ڈھا دو اور میں اسے تیسرے دن پھر کھڑا کر دوں گا آرثات مجھ سے کوئی پران نہیں لیتا مجھے اسے دینے کا بھی حق ہے اور اسے لینے کا بھی حق ہے اور اس دنے گھٹنا گھٹ رہی ہے کہ پربویش ویسیہ سوبرے سوبرے سبتہ کے پہلے دن جی اٹھے ہیں کیونکہ مریم مقدلینی کبر پر گئی دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں سب کی بھاونائیں ہوتی ہیں سنٹیمنٹس ہوتے ہیں پیار اٹیجمنٹس ہوتے ہیں اور پہلے دن مریم جب بھور کو اندھیرہ رہتے کبر پر گئی اور پتھر کو کبر سے ہٹا ہوا دیکھا اس گھٹنا نے جس پتھر کو لگانے کے لیے کبر کے مو پر کبر کیا ایک ٹوم ہوتی تھی کمرہ سا ہوتا تھا اس کے اوپر بہت بڑا پتھر کیونکہ راجہ نے کہا تھا کہہ رہے بھائی یہودیوں تمہارے پاس بھی لوگ ہیں ہمارے رومی سپاہی بھی ہیں اور اس کو کبر میں رکھ دیا ہے تو بھولنے لگ یہودی کہ مہاراج ہمیں دھیان ہے کہ اس نے کہا تھا کہ تیسرے دن زندہ ہو جائے گا ایسا نہ ہو کہ اس کے چیلے ڈیڈ بوڈی کو چُڑا کے لے جائیں اور اس بات کا پرچار کریں وہ زندہ ہو گیا اور غائب ہو گیا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں ہم ہی نہیں بلکہ سرکاری سٹیمپ اور پہرے داری اس کی کری جائے وہ نہ ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے پہرے دار بھی ہیں چوکی دار بھی ہیں سپائی بھی ہیں فوجییں سب ہیں چلو تو یہ چھوہ سی کی ڈیڈ بوڈی کو کبر میں رکھ دیا اور لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا پتھل لڑکا کے کبر کے موں پر رکھ دیا اس کو سیل کیا ہوگا اور لکھا اس کے اوپر روم کی سٹیمپ لگا دی یہ روم کی پروپرٹی ہے اب یہ جب تک روم نہیں چاہے گا تب تک یہ سٹیمپ نہیں ٹوٹے گی اور یہ کبر ارثات لفافہ نہیں کھولے گا تو روم کی اس کے اوپر ایک مہر لگی ہوئی ہے کبر پہ بڑا پتھر ہے اور جس کو لڑکانے کے لئے بہت ڈھیڑ سارے سپائیوں کی ضرورت پڑتی تھی پچیسوں سپائی آئے ہوں گے جنہوں نے بڑی مشکل سے اس بڑے پتھر کو لڑکا کر کبر کے اوپر رکھا تھا اور اس کو سیل کر دیا تھا اب عورتیں سوچتی ہیں کہ ہم لوگ تو ایسی بھی کمزور ہیں لیکن پھر بھی بھاوراں ہیں تو جاتی ہیں اور جب مریم نے جا کر دیکھا ارے اتنا بڑا پتھر جس کو رکھنے میں کم سے پچاس طاقتور آدمیوں کی طاقت لگی ہوگی وہ کیسے ہٹ گیا کس نے ہٹا دیا کیا ہو گیا تو جاتی ہے اور اس ہٹے ہو پتھر کو دیکھ کر اب دیکھے ایک ریاکشن ہے اس بڑے پتھر کو دیکھ کر کے ایک ریاکشن ہو رہی اس کے اوپر اور وہ کیا ہو رہی ہے تب وہ دوڑی اور شمون پترس اور اس دوسرے چیلے کے پاس جس سے شپریم رکھتا تھا ارثاتی ہنہ کے پاس آ کر کہا وہ پربو کو کبر میں سے نکال لے گئے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ اسے کہاں رکھ دیا مریم نے آئی ڈی لے گا روم کی مہور تھی اور رومیوں نے ایک ڈیڈ باڈی نکال لی ہوگی اور پتہ نہیں کہاں چھپا دی ڈسمنٹل کر دی ہے کہیں گاڑ دی ہے کیا کر رہے ہمیں نہیں پتا یہ بات خبر سنتے ساتھی ہوا کیا تب پتھرس و دوسرا چیلہ نکال کر کبر کی اور چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے یہ ہے خاص بات کہ دونوں ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے ارے بھائی چلے جانا خبر مل گئی ہے ایڈریس تمہیں پتا جگہ تم نے دیکھ رہا کی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا چلے یا نا دو منٹ اور سا ہی لیکن نہیں کوئی چیز ہے کوئی بات ہے جس نے انہیں دوڑا دیا اور یہی کوئی بات تھی دوسری آت میں لکھا ہے تب وہ دوڑی اور شمون پتھرس دوسرے چیلے کے مریم اکدلی نے بھی دوڑ کر جاری کیوں دوڑ رہی ہے پتھر نہیں ہے چلو ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن ایسی کیا بات ہے کوئی چیز ہے جس نے اس کو مجبور کر دیا ہے دوڑنے پر کی دوڑو اور یہ خبر دے کر کے آؤ چیلو نے جو بات سنی دونوں چیلو نے پتھرس دوسرے ہنہ نے پتھا نہیں کس طریقے سے مریم نے بتایا جو کچھ بھی بتایا ہے بیرل اس خبر نے ان دونوں کے اندر ایک ایسی آگ لگا دی یہ چل نہیں رہے ہیں یہ دوڑ کے جا رہے ہیں کہ جلدی چلو جلدی چلو جلدی جب کوئی امرجنسی آتی ہے تب بھاگ دوڑ مچتی ہے یا جب کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے یا جب کوئی ایسی بات کہ آپ سے رکانہ جا رہا ہو جیسے بہت بار جب بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے وہ کہتے ہیں ممی بھوک لگ رہی بھوک لگ رہی وہ کہہ بیٹا بھی رک جاؤ سب لوگ آ جائیں گے تب اکھٹے بیٹھ کر کھائیں گے اور ان سے نہیں رکھا جاتا پہلے تو رکویسٹ کرتے ہیں ہمیں بہت بھوک لگ رہی بہت بھوک لگ رہی اور نہیں تو پھر یہ کام ہوتا ہے کہ ممی گئی دوسرے کمرے میں انہیں کچن میں اسی میں بکوٹا مارا اور لے کر کے اب چاہے فنگر پرنٹس لگ جاؤں ان کے چاہے پنجے لگ جائیں حلوہ بولیوہ جو کچھ بھی ہے اور لے کر کے وہ تو کھا گئے کیوں دوڑ پڑا ہے مریم اکدلی نے خوبی اشمہ سے ملتی باتچیت کرتی تھی سب ملاقات ہوتی تھی ساتھ ساتھ آتے جاتے چلتے پھرتے تھے لیکن آج کوئی ایک چیز ہے جس نے مریم کو مجبور کر دیا ہے وہ دوڑ کر جا رہی ہے پترس کو خبر دینے کے لیے ارے کبر پہ پتھر نہیں ہے کھل گیا ہے لگتا وہ چورا کے لے گئے ہیں کہیں اور کر دیا ہے کیا ہوا ہے اب آپ دیکھیں ایکشن میں آگئی ہے کوئی چیز ہے جس نے مریم کو پرسویڈ کر دیا ہے اس کو اُبھار دیا ہے اس کو کھیچ کر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اب دوڑے گی تو آج جس بات کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے پرسویڈ کر دینا پرسویڈ ارثات کوئی چیز ایسی ہے جس نے آپ کو ایسا پرہاویت کر دیا ہے ایسا کوئی جوش ڈال دیا ہے کہ اب آپ بیٹھ نہیں سکتے آپ ایکشن میں آوگے آپ ایکشن کروگے اس ایکشن میں آ جانا یہ اپنے آپ سے نہیں ہوا ہے ایک چیز ہوتی جسے ڈرائیوز کہتے ہیں منوش کے اندر ڈرائیوز ہوتی کہ اپنے آپ سے ہی کچھ کرتا ہے اس کا من کر رہا ہے پرینٹنگ اپنے آپ سے ہی کرتا ہے اس کا من کر رہا ہے گھومنے کا اپنے آپ سے ہی گھوم رہا ہے لیکن پرسویڈ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی نہیں ہے باہر سے کہیں آئی ہے اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کسی نے کوئی سمجھایا آپ کو ایسی ریزننگ پیش کر دی ہو ایسے ترک و ترک کر دی ہو کہ آپ مجبور ہو گئے ایکشن لینے کے لیے یا ہو سکتا کچھ ایسے آرگومنٹس آپ کے سامنے لائے گئے ہیں جن آرگومنٹس کے کارنٹ سے آپ مجبور ہیں ایکشن لینے کے لیے یا کوئی چیز ایسی آپ نے دیکھ لی ہے کہا کچھ نہیں آپ نے کوئی چیز دیکھ لی ہے اور دیکھ کر کے آپ مجبور ہو گئے ہیں ایکشن لینے کے لیے اس کو کہتے ہیں پرسویڈ کر لینا اور میرے بھائی اور بہنوں ایک وشواسی کا جیون چاہے آدم ہو اور چاہے آج کا آخری ناغرک ہو ہر کسی کے جیون میں اگر یہ پرسویڈن نہیں پایا جاتا اگر اس کو پرسویڈ نہیں کیا جاتا یا یوں کہیں پرسویڈ نہیں ہوتا ہے وہ تو ایک مرا ہوا شانت نشکری سا وہ وقتی ہو جائے گا کہ اس کے جیون میں آپ کو پیسیوٹی ملے گی نکار آتمکتہ ملے گی تھنڈک ملے گی گراؤٹ ملے گی پچھڑا پن ملے گا ادھورا پن ملے گا اور وہ کہیں نہ کہیں ٹھوکن اور ڈھکے کھاتا ملے گا اور بہت ہی گراؤٹ میں دکھی انسان ملے گا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے جیون میں کوئی چیزیں آتی ہیں جو انہیں پرسویڈ کر دیتی ہیں ارثات انہیں مجبور کر دیتی ہیں پرسویڈ جس کے دوارہ آپ ایکشن میں آ جائیں اب چاہے باتچیت ہو چاہے وہ کوئی سین ہو چاہے کسی کا کوئی سجیشن ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ ایکشن میں آ جاتے ہیں خدا نہیں چاہتا اور نہیں پرسند کرتا کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں سست ہوں لاپرواں ہوں ڈھیلے ہوں پیسیو ہوں بیٹھے رہنے والے ہوں ہاتھ نہ ڈالنے والے ہوں قدم نہ اٹھانے والے بائبل کہتی نا کہ یادی میرا جن ڈھیلا ہو جائے پیچھے ہٹ جائے تو میرا من اس سے کبھی پرسند نہیں ہوگا لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں بلکہ آگے بڑھنے والے ہیں ہمیشہ بائبل اس بات کو کہتی ہے اور کتنے ایسے آپ کو گانے ملیں گے آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو اور آگے بڑھنے کے لئے کوئی ایکشن ہوتا ہے تو پرسویڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم بائبل سے کچھ اگزامپلز بھی دیکھنا چاہیں گے کہ کس پرکار سے لوگ پرسویڈ ہوئے ہیں وشواسیوں کا پتہ ابراہیم اگر اس کو ہم دیکھیں تو ایک بزرگ آدمی ہے پچھتر سال کی عمر ہو چکی ہے اور اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے آج جو میسیج چلنا ہے اس کی شبدوں پہ آپ کیول ماتر ایک اس کو بھاشا سمجھ کے مت چھوڑ جانا دیکھنا اس بھاشا کہ انہیں کیا کیا ہے کس ویکتی کو پرسویڈ کر دیا ایکشن میں لا دیا اور پھر جو گھٹنا گھٹ رہی ہے وہ تو بہت ایمان گھٹنا ہوگی تو ابراہیم سے بات چیت ہوتی ہے اب دیکھیں خدا بات کر رہا ہے اب خدا جب بات کرتا ہے تو خدا تو اپنے آپ میں ہی اتنا بڑا انسینٹیو ہے خدا سویم اتنا بڑا انسینٹیو ہے کہ خدا کا ایک شبد انسان کی زندگی کو کہیں سے کہیں پلٹ دیتا ہے ہو سکتا لوگ کہیں ارے ہم نے تو بہت ساری باتیں سنیے لیکن ہمیں تو کچھ ہوا نہیں تو یہی تو میں بھی کہنا چاہے رہا ہوں کہ آپ کا کیسا وقتتو ہے کہ بہت کچھ سننے کے باوجود بھی آپ کے اندر کوئی ایکشن نہیں آیا کوئی جوش نہیں آیا تو کہیں آپ ایک نکار آتمک وقتی تو نہیں ہے جبکہ خدا ایک ایسی پرسنیلٹی ہے کہ خدا کا ایک شبد انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے ایک شبد اور جب خدا نے ہوگا تیرا وہی وارس ہوگا اور اس نے اس کو باہر لے جا کے کہا آکاش کی اور درشتی کر کے تارگن کو گن کیا تو ان کو گن سکتا ہے پھر اس نے اس سے کہا تیرا ونچ ایسا ہی ہوگا اس نے یہوہ پر وشواص کیا اور یہوہ نے اس بات کو اس کے لے کے میں دھرم گنا اب دیکھئے خدا ون نے بات کرنا شروع کری ہے ابراہیم سے اور کہہ رہا ادھر آم باہر چل ذرا ستاروں کو گن چلو آرے پرابو بہت زیادہ کون گن پائے گا ہاں تیرے ایسے ہی ونچ ہوں گے اتنا دھیر سارے اگر یہی والی بات شاید ہم اور آپ کسی سے کہتے ہیں تو لوگ ہاں ہاں ٹھیک ہے سن لیا بات بات ختم لیکن خدا کے کہنے میں پتانی کیا ایک اوج ہے ایک کھچاؤ ہے ایک ایسا انسینٹیو ہے کچھ انیشیٹیو ایسا ہے کہ وہ اس کو مان لیتا ہے اور بائبل بتا رہی ہے کہ ابراہیم نے اس بات پر وشواص کر لیا خدا نے اسے دھارمکتہ گن لیا لیکن ابراہم کیا تمہارے سامنے یہ والے تتھ نہیں آئے کہ تمہاری عمر 75 سال ہے بڑھے آدمی ہو جوانی تھی سمبند رہے پتنی سے ساری کوششیں رہیں سب کچھ رہا پوری جوانی نکل گئی تب تو کچھ ہوا نہیں اب بڑھاپے میں کیا ہوگا میں میں پہلے ہی کہا تھا یہ پرسویٹ کرنا ایک ایسی چیز ہے چاہے وہ ترک ہوں اور چاہے آرگومنٹس ہوں اور چاہے کہنے کا سٹائل ہو یا اس میں کوئی ایسا کھچاؤ ہو جو آپ کو ایکشن پر مجبور کر دے ابراہم نے ایکشن لیا اور ایکشن کے لئے شرش تو کمزور ہے اب اس نے ایکشن لیا اور ایکشن یہ لیا کہ ساری دنیا کو بتا دیا کہ میرے بیٹا ہوگا لوگوں نے بڑی نراشہ والی باتیں کری تم بھوڑے ہو اگر ہو نہ ہوتا تو پچاس سال پہلے ہوگیا ہوتا جب شادی ہوئی تھی تمہاری پچاس سالوں میں نہیں ہوا اب کیا میں بچہ آئے گا تو اس کے لئے کپڑے کیا ہوں گے اس کے لئے چھوٹی بوٹیز کا کیا انتظام ہوگا بوٹل کا انتظام ہے دودھ کا انتظام ہے چھوٹے چھوٹے کلوٹ ہیں چادر ہیں تکیے ہیں سافٹ والے چھوٹے سے سافٹ والے کمبل ہیں ایسی چیزوں کا دھیر چاہیے دکاندار دکاندار بھی پوچھ رہا کس کے لئے کیوں آپ کے تو کوئی بیٹا بھو یا چاہ ہو سکتا آپ کے بھائی کا بھتیجہ بھتیجہ کچھ ایسی ہو میرے گھر میں ہی میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے اس کے لئے مجھے چاہیے بوٹل دکھائیے دکھائیے کہ خدا کے وچن نے ابراہیم کو ایسا پرسویڈ کر دیا کہ اس نے ساری تیاری کر لی یہاں تک کہ اس کو نراشا ڈانلے کی کوشش کری شیطان نے لوگوں نے وہ نراش نہیں اور بھائیویل یہاں تک بتاتی ہے ابراہیم is staggered not he believed the verdict of god خدا کے وچن پر اس ان سب باتوں کو اس نے اپنے پر حاوی ہونے نہیں دیا اور ایسے ایکشن میں رہا اور جب 99 سال کی عمر ہوئی اتھار 25 سال گزر گئے 25 سال تک ایک وقت ایکشن میں بھرا ہوا چل رہا ہے کمال کی بات ہے آج میں اس وشوہ کی بات نہیں کر رہا آج میں بات کر رہا ہوں کی اس خدا کے وچن نے کیا چابی لگا دی کہ ابراہم جو ہے ایکشن پیکڈ ہے کوئی ملتا ہے اور میں سوچ رہا یہ کام کر لوں کام کر لوں تاکہ بچوں کے لئے تھوڑا اچھا رہے گا میں سوچ رہا پلوٹ لے لوں تاکہ تو نہیں ہے لیکن آ جائے گا آج آپ 90 سال کے ہو گئے 92 سال کے ہو گئے 95 کے ہو گئے اب کہاں آئے گا وہ کون سی چابی ہے وہ کون سا آئیٹم ہے جس نے ایسا پرسویڈ کر دیا ہے ابراہم کو کہ ابراہم 25 سال سے بچے کے آنے کی اس کے آگے بڑھنے کی ساری تیاریوں میں لگا ہوا ہے اور دنیا کے لاکھ نراش کرنے کے باوجود بھی اس کے جوش کے اوپر ذرابی پانی نہیں پھر رہا ان بات کو دھیان رکھئے گا اس کے جوش پر ذرابی پانی نہیں پھر رہ وہ کون سی چابی ہے جس چابی نے ابراہم کے ساتھ ایسا کر دیا اور آپ سب جانتے پچیس سال کے بعد سارا کے دوارہ ایک بیٹا اتھپن ہوا جس کا نام آئیزک رکھا گیا اور ابراہیم بلکل نہیں لڑکھ کھڑا آیا بلکل نہیں پیچھے ہٹا اس نے بلکل بھی اپنا دل نہیں ٹوٹنے دیا بلکل خدا کے وچن سے اتنا پرباوت ہوا کہ پچیس سال ہی نہیں بلکل مرتے دم تک خدا کے پیچھے ایکشن پیکڈ ہو کر چلتا رہا تو میں کہہ رہا یہ پرسویڈ کر دینا کچھ لوگوں کو خدا نے کیا ہے کچھ وچن وں سے کیا ہے کچھ کاموں سے ہوئے کئی چیزیں رہی ہیں اور پرسویڈ کئی ٹائپ سے کئی پرکار سے ہوتا ہے اس کو آج ہم تھوڑا سا دیکھنا چاہیں گے ایک اور دوسرا ہم کیس لیتے ہیں وہ لیتے ہیں ایلیا کا جو کی آپ کو پہلا راجہ اور اس کا سترمہ دھیائے اور ایک سے لے تین آئے تک پہلا راجہ سترہ باب ایک سے لے کے تین آئے تک اور تشوی ایلیا جو گلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اس نے آہاب سے کہا اسرائیل کا خدا یہوہ جس کے سمک مقر رہتا ہوں اس کے جیون کی شپت ان ورشوں میں میرے بینا کہیں نہ تو میں برسے گا نہ کیا کوئی بھوش وقت اپنے آپ سے ایسی اونچی بات کہہ سکتا ہے کئی باتوں پہ دھیان دیجئے گا ایلیا کو سنک سوار نہیں ہے جیسے لگتا ہے پہلا سوچ ترہ شاید ایلیا کے موڈ میں آ تو ایلیا نے کہہ دیا زر ایک آیت دیکھ لیجئے آموز کی پستک اس کا تیسا دھے آموز تین اور اس کی چھٹی ساتویں اور آٹھویں آیت آموز تین چھٹی ساتویں اور آٹھویں آیت میں یہاں پر آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا جہاں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے کیا کسی نگر میں نرسنگ پھونک نے پر لوگ نہ تھر تھر آئیں گے کیا یہوہ کے بینا بھیجے کسی نگر میں کوئی بیپتی پڑھے گی اسی پرکار سے پرہو یہوہ اپنے داس بھشوکتاؤں پر اپنا مرم بینا پرگٹ کیے کچھ بھی نہ کرے میرے کہے بھی بینا بارش نہیں پڑھے گی تو کیا ایلیا آپ کے کہنے سے ہو جائے گا اگر ایلیا آپ کہو کہ ایسا ہو جائے گا آپ تین سا بارش نہیں گئے تک میرے کہے بھی نا آپ کس آدھار پر کہہ سکتے کوئی آدھار نہیں ہے خدا پہ تو بات لاغو ہوتی کہ کوئی آدھار نہیں ہے خدا سے کہ آپ نے کہا ایسا ہو گا کس بیس پر میرے لئے کوئی بیس نہیں ہوتا میں نے جو کہہ دیا وہ ہو لیکن انسان اگر انسان سے کہا آپ کہ رہے ایسا ہو گا کس آدھار پر آپ نے کہا آدھار ہو چاہیے اگر آدھار نہیں ہے تو انسان کی بات کبھی پوری نہیں ہوگی تو ایک بہت بڑا آدھار ہے کہ خدا نے مجھ سے کہا ایسا ہوگا تمہیں نے کہہ دیا تو میرا آدھار کیا ہے خدا کا ورڈکٹ اور چونکہ میرا آدھار ہے اس لئے پورا ہوگا ایلیا ہم پڑھنے آموز تین باپ میں کہ خدا بولا کون بھشوانی نہ کرے گا ایلیا کیا اپنے آپ سے آپ کہہ سکتے ہوگی تین سال تک بھارش نہیں ہوگی ساڑھے تین سال تک دیان دیجئے اس طرح ایلیا نے اپنے آپ اپنے موڈ میں نہیں کہہ دیا ہے خدا نے ایلیا سے کہا ہے کہ ایلیا اگر میں اس کو یوں کہنا چاہوں کہ ایک دن خدا نے ایلیا سے کہا میں اس بات کو الیوریٹ کر رہا ہوں اپنے حساب سے ایک دن خدا نے جب دیکھا اسرائیل کا حال بڑا خراب ہے اس نے کہا ایلیا ایلیا کچھ بات کرنے ہے ایلیا کام کر یہ دشتہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اسرائیل دیش میں مورتی پوجہ بہت ہو رہی ہے اور یہ احاب راجہ اور ایزابیل رانی میں بہت گڑڑ کر رکھا ایک کام کر تو اکاش کو تین ساڑھے تین سال کے لئے بند کر دے اور جا کے بول احاب سے جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک بارش نہیں ہوگی یہ مت کہنا خدا ونیو فرماتا ہے پھر دیکھ مجھا اگر احاب یہ خدا ونیو فرماتا ہے تو سب مان جائیں گے لیکن میں تو اس سے کہہ رہا ہوں یہ میرے تیری پرسنل بیچ کی بات ہے بہت ساری بات ہوتی جو خدا کے بندے اور خدا کے بیچ میں ہوتی ہیں اور خدا کہہ دیتا دیکھ بھئی ایسا ایسا ہوگا ایسا کر لے ویسا کر لے یہ کر لے اور خدا کا جن یہ نہیں بتاتا خدا نے مجھ سے کہ دیکھ بھئی ایسا ہو جائے دھیان رکھ یہ چیز ہونے جاری جاری اس بات کی تیاری کر لو لوگ سوچتے ہیں تو ایسی بول لے ان کے دماغ میں آگئی ہوگی ان کے کہنے سے کیا ہوتا ان کی بات یں کوئی پوری ہو جائے گی ان کو اسی پرکار سے ایلیا کے ساتھ ہے کوئی بھی بھوشوانی کسی منش کے اپنے آپ سے پوری نہیں ہوتی ہے بلکہ پویتر جنوں کو خدا کا آتما اُبھارتا ہے اور تب وہ بھوشوانی کرتے دوسرا پترس اس کا پہلا دھیائے اور اس کی 21 آیت پترس کی دوسری پتری پہلا منش کی اچھا سے کبھی نہیں ہوئی پر بھکت جن پویتر آتما کے دوارہ اُبھارے جا کر یہ جو اُبھارنا ہے اسی کو تو پرسویڈ کرنا ہے اسی کو تو کہہ دیں کسی چیز نے ایسا اُبھار دیا ایسا پرسویڈ کر دیا خدا کی اور سے بولتے تھے اب on behalf of دیا یہ کہنے کے لیے بول دے جب تک میں نہیں کہوں گا بارش نہیں ہوگی اور جب تک تو نہیں کہے گا کب تک نہیں کہے گا یہ میرے اور تیرے بیچ کی بات ہے جس پرکار سے خدا ون موزس سے کا موسا لال سمندر کا نیل ندی کا خون بنا دے پانی گا دھول پھیک کٹکییں لادے منڈ ڈھک لادے پھوڑے نکلوا دے اندھیرہ کر دے تو کرتا بولتا تو دکھائی دے رہا ہے موسا لیکن کیا موسا کی اپنے کہنے سے ایسا ہو جائے گا کسی انسان کے اپنے پہنے سے کبھی کوئی بات پوری نہیں ہوتی ہے جب تک خدا اس کو پریڈنا نہ دے اس کو نہ ابھارے اس کو نہ پرسویڈ کرے تب تک ایسا ہوتا ہی نہیں ہے تو ایلیا جو گیا ہے اور کہہ رہا ہے تو خدا نے ایلیا سے کہہ ایلیا دھرا ایک کام کر کہ حال بہت خراب ہیں اور جا کر احاب راجہ سے بول کہ جب تک ناؤس پڑے گی اور کہہ کے چلا تیری بات کو وہ مانے تو نہ مانے تو جیسے خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ دیکھ میں فیرون کے حردی کو کٹھور کر دوں گا جب تو کہے گا میری پر جانے دے تاکہ جنگل میں پاس نہ کرے وہ نہیں جانے دے گا کوئی بات نہیں کیونکہ میری اچھا ہے بڑی سامرد کے ساتھ اس کو تباہ کروں اور دنیا کے سامنے ایک example رکھ دوں کہ خدا کا ویرود کرنا کتنی خطرناک بات ہے تو اہلیا جا کر بول دے میرے کہہ بھی نہ ناطوس پڑے گی اور بارش ہوگی اور اہلیا نے کہہ دیا تو خدا نے کہہ کام کر اب یہاں سے چل کر کر بلکل ویسٹ میں بلکل سمندر کنارے پورب میں چلا جا یردن کے سامنے پہاڑی میدان جنگل اس ٹائپ کا بہت علاقہ چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہیں اور سنو پہاڑی کے اوپر چلا جا اور وہاں پر دے گا وہاں پہ پانی پینے کا انتظام ہو جائے گا اور سن میں نے کوئی آگیا دی ہے وہ تیرے لئے بھوجن کا ریجمنٹ کریں گے علیہ نے کوئی سوال نہیں کرا اس کے بارے لئے جیسے خدا کی ہر بات کا ابراہیم نے وشواظ کیا اسمبھاؤ عوستہ میں بیٹا آنا اسمبھاؤ علیہ نے وشواظ کرا چلا گیا وہ کوئے کون سے ہوں گے کہاں کہوں ہوں گے کیسی ٹریننگ پائی ہے کیا چڑیا گھر کے رہے ہیں وہ کوئے جن کو سکھائے گیا کہاں سے میٹ لائیں گے کہاں سے پکائیں گے کہاں سے کریں گے یہ خدا کا کام ہے وہ کیا اس کا اثر تھا کیا چیز تھی جس نے خدا کے بات پر علیہ کو مجبور کر دیا ایکشن لینے پر علیہ جا کر کہاں کے پاس کھڑا ہو گیا اگر آج کا کوئی وقتی ہوتا مورڈن زمانے کا وہ کہتا اگر احاب نے میرے سے پہنچ لیا تو کس بیس پر کہہ رہا کی تیرے کہنے سے بارش نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے تو ہر ہفتے میں دو بار بارش ہوتی ہے اور ویسے بھی جولائی اگست کا مہینہ چل رہا ہے برسات کا موسم ہے چاہو یا نہ چاہو بادل آتی رہتے گھومتے ہی رہتے بوچھار پڑھتی رہتی ہفتے میں دو دن تین دن تو سیزن ہے نارمل بات ہے تو نے کس بیس پر کہہ دیا بھائی دماغ تو صحیح تیرا تو میری کتنی انسلٹ ہوگی میں کیا جواب دوں گا لیکن ایلیا سے جب بات کری خدا نے تو خدا نے اس کو ایسا پرسویڈ کر دیا اس کے اندار ایک ایسا سمجھ یہ اُبھار دیا دل کو اتنا کنونس کر دیا دیکھیں جب کوئی بیقتی پرسویڈ ہوتا ہے تو وہ مان لیتا ہے کہ this is the ultimate اس کے آگے اور کچھ ہے نہیں یہ ultimate ہے final مجھ کو مل گیا verdict ایسا ہی ہوگا اور اس وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ایلیا پرسویڈ کے کارن ایسا اُبھار کھاتا ہے ایکشن میں آتا ہے اور جا کر آہاب سے بھول دیتا ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایلیا کی طرح اگر اور لوگوں سے بھی کہا جائے تو کیا وہ ایکشن میں آ جائیں گے یہ چھو مسیح نے کتنے ہزاروں لوگوں یہاں سے پرچار ہوتا ہے خدا بات کرتا ہے کیا سننے والے سب ایکشن میں آگئے بڑے بڑے نبی رسول پرچارک پیدا ہوئے پچھلے دو ہزار سالوں میں انہوں نے ساری دنیا سے بہت باتیں کری ہیں کیا سب ایکشن پیکٹ ہو گئے نبیوں نے کتنی ہزاروں لاکھوں اور جب پینتکوست کا دن آیا تو یروش میں ماتر ایک سو بیس لگ بھگ آدمی عورتیں ملا کر تھے اور باقی جو پانچ پانچ ہزار روٹی کھا کے گئے جنہوں اندھوں کی آنکھ ٹھیک ہوتے دیتی لنگڑوں کو اپنے آنکھوں سے چنگا ہوتے دیکھا فالج کے بیمار کو کھڑا ہوتے دیکھا لاکھوں لوگوں نے دیکھا ان کا کیا ہوا where is the persuasion کیا persuasion نہیں ہو پائے نہیں ہو پائے اس لئے بڑی خاص بات آج میں کہہ رہا ہوں کہ کسی ویکتی کا persuasion ہو جانا بہت بڑی رحمت ہے خدا کی انتہ اس کے جیون میں backwardness پچھڑا پن گراوٹ passivity یہی بنی رہے گی اور جو persuade ہو گیا جو quicken ہو گیا اس کے پاس زندگی آگئی خدا کی اور جو persuade نہیں ہوا اس کو quickening آر تھا تو اسے خدا کی life نہیں ملتی تو یہ دیکھ رہے ہم Elia کے ساتھ کیا ہوا کی Elia سے خدا نے کہا اور وہ ایسا persuade ہوا کہ چلا جاتا ہے کریت نالے میں بھی جاتا ہے اور ساری عمر وہ لڑتا رہا چاہے وہ ایزابیل ہو چاہے اہاب ہو چاہے کوئی سا بھی ہو وہ مرتے دم تک لڑتا رہا اور آخر کار جب خدا نے اس کو آسمان پہ بلا لیا تب تک وہ ایکشن پیکڈ تھا مجھے بہت اچھی لگتی ہے جو جان ویسلی کا اسٹیٹمنٹ ہے جان ویسلی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے اپنے سارے جیون بھر جان ویسلی کا کہنا اپنے سارے جیون بھر میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی نیراش کبھی بھی لو کبھی بھی پیسیو اس روپ میں نہیں پایا کہ میں جو سے بھرا ہوا نہیں ہوں ٹھیک ہے جب آپ ویچار کرنے بیٹھیں گے آیت سمجھ میں نہیں آیت تو سیریس ہو گئے جب جان ویسلی پیٹر بوہیلر سے ملتا ہے مرابین سے ملتا ہے کہ میں چلا سارے امریکن کے انڈیان کو ریڈ انڈیان کو کنورٹ کرنے کے لیے بٹ ویل کنورٹ می ہی وز ایکشن پیڈ اندر آگ لگی تھی جان ویسلی چارل ویسلی کتنا ڈاٹا ارے تمہیں رنانس سپیکر ہو دنیا میں بلائے جاتا تمہ انگلین سے امریکہ پرچار کرنے گئے اور کیا کہ مجھے کو دیکھا ہے جن کے اندر پویتر آتما تھا اور جب میں نے اپنے آپ کو تولہ تو اتنا ہلکا پایا کہ پویتر آتما میں پرچار رہا سپیکر ہوں سپیکر ہوں انٹرنیشنل سپیکر ہوں بہت سممانت ہوں جو شیل سب کچھ لیکن میرے پاس پویتر آتما نہیں نہیں ہے اگر وہ accept کر رہا میرے پاس پویتر آتما نہیں تو بہت بڑا ایکشن لے رہا ہے جب کوئی گنے گار بکتی accept کرتا ہے میں پاپی ہوں مجھے ادھار چاہیے مجھے گناہ سے مافی چاہیے وہ بیکورڈ نہیں ہے وہ بہت ایکشن سے بھرا ہوا ہے وہ بھرا ہوا ہے اور چاہی گلگال جائے چاہی بیتیل جائے چاہی یری ہو جائے چاہی اردن پار کرے آلٹی میٹلی وہ سارے جیون ایکشن سے بھرا 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 اٹھا لیا گیا آپ دیکھئے کہ خدا کے بندوں کو جب وہ خدا کی سیوہ میں جب بھی آئے یا یوں کہیے خدا نے جب ان کے اندر چابی لگائی مرتے دم تک کبھی وہ ڈھیلے نہیں پڑے آپ کسی کو دیکھ لیجئے چاہہ اس نے کھیتی کری چاہہ اس نے جہاز بنایا چاہہ اس نے پرچار کیا چاہہ اس نے میریکل کرے چاہ وہ گھر میں کچھ بھی کام کڑھارے کا کرتا کچھ بھی کرتا رہا وہ بیٹھا نہیں اس کو کہتے وہ کیسے پرسویڈ ہو گیا کسی نے اسے پرسویڈ کر دیا ابھی تم سن رہے بہت اچھی بات خدا نے کر دیا بہت بڑھ بڑھ بات ہے جب آپ کے چرچ میں پڑوشی کر رہا تو آپ کو کیوں نہیں کر رہا آپ تھے میٹنگ میں ہاں ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جس دن ان کے ساتھ ہوئی گھٹنا اور ایک کتنا زور سے چلانا رونا توبہ کرنا دل ہمارا ہل رہا تھا عجیب عجیب ہو رہا تھا ارے کیا ہو رہا یہ بہنجی تو نہ اپنا دھیان رکھ نہیں نہ آواز کا نہ پڑوس کا نہ دوپٹے کا نہ ساڑی کا نہ ہاتھ نہ پیر کا یا بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو ان کے اندر کوئکننگ آگئی او پرسویڈ ہو گئے وہ ایکشن پیکڈ ہو گئے آپ اس کے پہلے ہو ریگولر چٹ جاتے گا ہمیں ریگولر جاتا کوشن جاتا ہوں بھائی سب بات جم نہیں رہی آج میں ایسی بات کہہ رہا ہوں آپ آتم درشن کیجئے سارے سننے والے کہ آپ پرسویڈ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں آپ کی زندگی میں وہ ایکشن ہے کی نہیں ہے ایلیا پرسویڈ ہو گیا چلو جی ہو گیا ایک کیس اور دیکھ لیتے ہیں اور یہ کیس ہے نینیم کا شیمون جو بہت بھول آدمی ہے یہ آپ کو مل جائے گا لوکا کی انجیل اس کا دوسر ہے نکال لیجے لوکا دو اور اس کی پچیس چھبیس آیت لوکا کی انجیل دو بھاب پچیس و چھبیس آیت یہ بتاؤ اسی سال سے اوپر کا بوڑھ انسان ہے اور یہ لکھا ہے پچیس آیت سے اور دیکھو یروشلی میں شیمون نام ایک منوش تھا اور وہ منوش دھرمی اور بھکت تھا qualification دیکھیں اس کی وہ پہلے دھرمی اور بھکت تھا اور اس رائیل کی شانتی کی بات جو رہا تھا اور پویتر آتما اس پر تھا اور پویتر آتما نے اس کو چتاونی ہوئی تھی کہ جب تک پربو کے مسیح کو دیکھ نہ لے گا تب تک مردی کو نا دیکھ نا دیکھ گا 27 اتنا منٹل ہونا چاہتا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں پربو کہ میں تیرے پاس آؤں جس کی میں نے اتنے سالوں اپاس نہ آراد نہ کی ہے تیرے پربو چاہتا چاہتا ہوں پلیز مجھے اپنے پاس بلالے وہ بھکت تھا دھرمی تھا اسرائیل کی شانتی کی بات جو رہا تھا کیونکہ اسرائیل کے اوپر رومیوں کا قبضہ تھا روم سے پہلے مصریوں کا قبضہ تھا اس سے پہلے یونان کا قبضہ تھا اور کو شانتی نہیں تھی کہ ہمارا دیش ہمارا ملک ہمارا سمویدھان یا ہمارا جو کونسٹیٹوشن ہے بائبل کا جو یہوبہ نے دیا تھا موسیٰ کو ہم اسے کھل کے نہیں مان پاتے ہیں ہم غلامی میں رہ رہے ہیں یہ شانتی کی بات جو رہا تھا پویتر آتما سے بھرا تھا اور یہاں پر دیکھئے لکھا ہے پویتر آتما نے اس سے کہا چتاونی دی کی جب تک تُو خدا کے مسی کو ادھار کو دیکھ نہیں لے گا تب تک شمون نہیں مرے گا اور اب آپ دیکھئے اس پویتر آتما کے اسٹیٹمنٹ نے کیا انسپیریشن دیا کیسا پرسویڈ کر دیا کیسا کویکن کی کتنی پوٹینسی ڈال دی کہ اگر تھوڑا کلپنا کرے تو آپ سوچئے کہ مہا جگ سے ملاقات ہوئی شالم شالم منکہ اور شمون جی کیا حل چال ہیں بزرگوار کہ مہا جگ جی میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں صحیح ہوں اب تو آپ کی عمر کافی ہو گئی خدا کا شکر ہو آپ جیسے خدا کے بندے آج اس دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ خدا کا رحم شکر ہے اب آپ کی ایج کتنی ہو گئی ہے بھائی پورانے جوانے تو پکی عمر کا بھی پتا نہیں ہوتا تھا اندازہ ہی لگتے تھے کہ نبے کے آس پاس تو نبے پار ہوئی رہے ہیں نبے سے اوپر جا رہے ہیں آرے آوہ پھر تو چلے خدا نے آپ کو بہت اچھی لمبی عمر دی خدا کا شکر ہو ہم تو کہیں گے عمر کی درازی دے لیکن شمون کہتا لیکن مہاجیک صاحب میرا تو من کرتا ہے اب بہت سب کچھ تو میں نے دیکھ لیا کیا بچا ہے اب میں تو چاہتا ہوں کہ یہاں سے چلا ہی جاؤں خدا کے پاس یہ بہت اچھا رہے گا کہ خیر ہاں بجائے کھچڑ کھچڑ کے مرنے کے آرام سے چلتے پھرتے نکل جاؤ تو اچھی بات ہے لیکن میں کیا کروں مجھے پویتر آتما نے یہ اور کہہ دیا ہے کی جب تک تُو خدا کے ادھار کو مسیح کو دیکھ نہیں لے گا تب تک تُو نہیں مرے گا جب تک پربو کے مسیح کو دیکھ نہیں لے گا تب تک نہیں مرے گا کیا کہہ رہے شیمون جی آپ کہ ہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ارے پویتر آتما پتا نہیں آپ کو پتا نہیں پھر آپ کہہ رہے کہ جب تک مسیح کو دیکھ نہیں لیں گے تب تک آپ اس دنیا سے جائیں گے بھی نہیں کہ ہاں آرے آپ کے پاس کوئی basis نہیں ہے آپ کو یہ نہیں پتا مسیح کہیں ہے کی کی نہیں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن جس پویتر آتما نے چتاونی دی ہے اس کے چتاونی دینے میں دیکھ یہ کتنی زبردست پاور ہے کتنا زبد پرسویشن ہے کتنا زبد اس کے اندر کھچاؤ ہے اُبھار نہ ہے کی بڑے کونفیڈنس کے ساتھ یہ سمجھ لیں کی جو کہ دیا تو ایسا ہی ہوگا آسمان زمین ٹل جائیں لیکن مہای عجق جی یہ بات پوری ہوگی کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے شمون بھائی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ہفتہ بھی نہ نکال سکیں ہاں بلکل صحیح ہے ہو سکتا ہے کہ میں ہفتہ بھی نہ لیکن وہ کہتا نہیں تمہیں جو کہنا ہے کہلو جو سوچ لو جو ماننا مان لو لیکن میں ہنڈرڈ کیا تھاؤزنڈ پرسنٹ کنفرم ہوں اور انیشیٹیف سے بھرا ہوا ہوں کہ مسیح کا درشن کروں گا اور ایک دن بائیبل بتاتی ہے کہ شمون کو پویتر آتما سے ہم نے پویتر لوگ آتما کے دوارہ اُبھارے جا کر بھوی شمانی کرتے تھے یہ پویتر تھا آتما نے اس کو اُبھارا مندر میں آیا اور جب ماتا پیتا اس بالا کی ایشو کو بھیتر لائے تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا شمون بھائی یہاں پچاسوں بچے پرتی دن آتے ہیں جن کا یہی والا ہے جس پویتر آتما نے مجھ سے یہ کہا اور مجھے پرسویٹ کر دیا اور میں مان گیا کہ تو نہیں مرے گا جب تک مسیح کو دیکھ نہیں لے گا اس ہی پویتر آتما نے چل میں تیری ملاقات کراتا ہوں میں چل آیا وہ ہی پویتر آتما تو بتائے گا کہ ان پچاس بچوں میں کون سا والا خدا کا ادھار ہے اور وہ ایک نبی سال کا بوڑھا سارے جیون اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں ان باتوں کو نہیں شیئر کر رہا اور ساری باتیں بائبل نے لکھی بھی نہیں ہے لیکن جب اتحاس کی باتیں پڑھتے وہ بہت کچھ لکھ مل جاتا ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پویتر آتما نے کس سٹائل سے کس طریقے سے کیا بجے تھی ایسا کیا کہہ دیا کہ نبی سال کا بوڑھا اس پہ اپنے زندگی کی ٹیک لگا کر سارے دنیا کا ویرود سہ کر مان رہا ہے میں نہیں مروں گا ہم لوگ جب بہت چھوٹے تھے کل پہاڑ میں تو ہمارے آدمی تھے کمان بابا کہتے تھے سن لے میں نہیں مروں گا بابا تم بڑھے ہو رہے کب مر جاؤ گے کہ رہا میں بلکل نہیں مروں گا جب تک نہ نہیں مرے گا میں بھی نہیں مروں گا میں بہت چھوٹے جب تک نہ نہیں مرے گا میں بھی نہیں مروں گا اور میں لگائی ہے جس پر آپ اتنا بڑا چیلنج لے کر کے اتنی باتیں کر رہے ہو اور دیکھے مرتے دم تک ایکشن سے بھرا رہا تو ان جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ خدا نے کچھ کہا ہے اب ایک اور سین ہم دیکھ نا چاہتے ہیں موسا کا اور یہاں پر سین جھاڑی ہے نکال لے آپ نرگمن اس کا تیسرا دھیائے نرگمن تین واپ اور اس کی ایک سے بار آیت تک ہے لیکن میں آپ کے بس ایک دو آیت پڑھوں گا ایک سے بار آیت آپ نوٹ کر لیجئے اور یہاں پر ایک سین ہے جو میں دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں اور خدا کے دوت نے ایک کٹیلی جھاڑی کی بیچ آگ کی لاؤ میں اس کو درشن دیا اور اس نے درشتی اٹھا کر دیکھا کہ جھاڑی جل رہی پر بھسم نہیں ہوتی تب موسیٰ نے سوچا کہ میں ادھر پھر اس بڑے چمبے کو دیکھوں گا کہ وہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی ایک سین ہے اب کوئی بات نہیں ہے ایک سین ہے اور سین یہ ہے کہ ہرے پہاڑ پر جھاڑی ہے سوکھی باقی اور کوئی گاس واد زیادہ کچھ ہے بھی نہیں وہاں پر ایک چھوٹی سی جھاڑی ہے اور سوکھی جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے لپٹے اٹھ رہی ہیں زور سے تو دو منٹ کے اندہ تو بھسم ہو کے ختم ہو جانا چاہیے لیکن آگ لگ رہی جاری لگے جاری موسیٰ بہت دور ہے وہ پہاڑ سے بہت دور ہے نیچے ہے دیکھتا ہے دیکھتا اب ختم ہو جب کافی دیر ہو گئی اور وہ جاری بھسم ہو کے ختم نہیں ہو تب موسیٰ اس کو دیکھ کر کے اب یہ پرسویڈ ہوتا ہے کہ یہاں سے چل جاری کی طرف کوئی بات نہیں ہے کوئی ڈائیلوگ نہیں ہے یہاں پر کیول ایک سین ہے اس سین نے درش نے مجبور کر دیا موسیٰ کو پرسویڈ کر دیا کہ یہاں سے چل جاری کی طرف اور موسیٰ کہتا ہے میں جا کر کے دیکھوں گا یہ کیا بات ہے آگ لگی ہوئی ہے لیکن جاری جل نہیں رہی ہے that fire persuaded Moses to leave that space and come to the bush burning bush اور موسیٰ چلتا ہے اب آپ دیکھیں اکثر آگ لگتی جلتی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا کیا سارے pursued ہو جاتے ہیں ارے یار یہ تو وہاں پہ کوئلہ پھینکا جاتا ریلوے کا لگی رہتی ہے جھگیوں میں لگ گئی ہے جھگیوں میں ہرسالی لگا کرتی جون کے مہینے میں لگ گئی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لگتی رہتی ہے آگ لگتی رہتی ہے دکھتی رہتی ہے لیکن کوئی ویکتی اتنا پرسویڈ ہو جائے دیکھ کر کے اچمبھا کرنے لگے اور کوئی چیز کھینچ رہی ہے دیر is a pull in the heart of Moses something is pulling him اور اس pulling نے موسیٰ کو کھیچا اور موسیٰ کھیچ کر کے جلتی جھاڑی کی طرف چلنے لگا اور چلتے چلتے وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور جب پہنچ تب چوتھی آیت میں لکھا ہے جب یہوہ نے دیکھا کہ موسیٰ دیکھنے کو موڑا چلا آتا ہے تب خدا نے جھاڑی کے بیچ اس کو پکارا کہ موسیٰ اس نے کہا کیا گیا اور اس کا بات ہوتی ہے جوتیوں اتار اور یہ اور وہ بغیرہ بغیرہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اور آخر میں خدا نے سے یہ کہ دیا دس میں اس لئے آ میں تجھے فیرون کے پاس بھیجتا ہوں کہ میری اسرائیلی پرجا کو مصر سے نکال لے آئے تب موسیٰ کو بتا دیا کام دے دیا میں اس لئے درشن دیا ہے کہ میرے پاس آئے اور جب تو آئی گیا ہے تو اب میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ اب تو جا میری پرجا کو فیرون سے چھڑا کے لے کر کے آئے اور میں تیرے ساتھ رہوں گا آپ دیکھئے جب تک خدا نے بات نہیں کر یہاں تھوڑا کیس چینج ہے یہاں پر خدا نے پہلے بات نہیں کری موسیٰ سے بلکہ موسیٰ کو ایک اور اتنے ہجاروں کلومیٹر تک جنگل راک ہو گیا ایمزون کے جنگل میں آگ لگ گئی وہاں پر یہ ہو گیا فلانے دیش کے جنگلوں میں آگ لگ گئی جنگلوں میں آگ لگی ہوئی پڑی ہے امریکہ کے جنگلوں میں آگ لگ گئی ہفتے بھر سے بجھا رہے ہیں بجھی نہیں کیا سین نے ایسا پرسویڈ کر دیا ایسا مجبور کر دیا کہ وہ وہاں پر جائے اور موزز گیا اور جانے کے بعد خدا نے اس کو کام دیا وہ اللہ کے بات میں کیول جس سبجیکٹ پہ ہوں یہ ہے پرسویڈ ہونا پرسویڈ کرنا یہاں خدا کر رہا ہے ایک اور سین ہم دیکھنا چاہیں جو لوکا کی انجیل اس کا پہلا دھیائے میں ملتا ہے لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا دھیائے اور اس کی چھبیس سے لے کر کے اکتیس آئد تک ہے لوکا ایک چھبیس سے اکتیس آئد تک یہاں پر لکھا ہوا ہے چھٹویں مہینے میں خدا کی اور سے جبرائیل سرگدود غلیل کے ناصرت نگر میں ایک کماری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی یوسف نام داؤد کے گھرانے کے پرسے ہوئی تھی اس کماری کا نام مریم تھا اور سرگدود نے اس کے پاس بھیتر آ کر کہا آنند اور جیتیری ہو جس پر خدا کا انگرہ ہوا ہے پربو تیرے ساتھ ہے وہ اس وچن سے بہت گھبرا گئی اور سوچن لگی کہ کس پرکار کا بھیوادن ہے سرگدود نے اس سے کہا ہے مریم بھائی بھیت نہ ہو کیونکہ خدا کا انگرہ تجھ پر ہوا ہے اور دیکھ تو گروتی ہوگی تیرے پتر سرشتہ آتا ہے گریٹ کرتا ہے آنند اور مریم گھبرا جاتی ہے اس نے دیکھا جیسے موسیٰ نے جھاڑی میں دودھ کو دیکھا تھا وہ فائر کیا تھی that fire was the angel of the lord خدا کا دودھ اگنی جیسے بھجنی ستہ 104 میں لکھا ہے اور اس کی چوتھی آت میں لکھا تو جو جلتی جھاڑی میں جو آگ تھی وہ خدا کا دودھ تھا اور وہ دیکھ کر کے کام ہو رہا ہے یہاں پر انسان بن کر ایک فرشتہ آ رہا ہے جس کا نام جبرائیل ہے اور وہ مریم جب اسے دیکھتی ہے تو مریم سے دیکھ کر رکھ جاتی ہے بات چیت ہوتی ہے اور جبرائیل بولتا ہے تو گروتی ہوگی آرے بینا پرشت آپ نے پڑھا آگے وہ کہتی میں پرشت کو جانتی نہیں میری شادی نہیں ہوئی کوئی ملاقات نہیں کوئی کونٹیکٹ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے پویترات تجھ پر سایہ کرے گا تو پویترات موسی پر بھی سایہ کرتا تھا پویترات موسی سایہ کیا وہاں کون سا بیٹا پیدا ہو گیا پویترات موسی پر سایہ کیا کن کے بچے پیدا ہوئے تو پویترات موسی پر سایہ کرے گا آرے حنہ پر پویترات موسی آیا تو ایل کانہ کا بیٹا خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہوا جب رہاب کے اوپر پویتراتما آیا تو رہاب کا بیٹا ہوا اس کے پتی سلمون سے پویتراتما کا بیٹا تو نہیں ہوا بہت ساری عورتیں ہیں ربکہ بانج تھی سارا بانج تھی سارا کے اوپر پویتراتما آیا اور سارا کے بیٹا اتپن ہوا لیکن وہ بیٹا تو ابراہم کا تھا خدا کا کب تھا اور جب ربکہ کے اوپر پویتراتما آیا تو ربکہ بھی گروتی ہوئی اور بیٹا جھنی لیکن وہ بیٹے تو اضحاق کے تھے وہ پویتراتما کے بیٹے کب تھے دھیان دیجئے گا ذرا لیکن تیرے ساتھ ایک فرق بات ہے اب تیرے تو بینا فیزیکل کونٹیکٹ کے بیٹا ہوگا آج تک تو ہوا نہیں کسی کے اور وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا کیونکہ اس کا باپ خدا ارثات پویتر آتما ہے وہ پویتر آتما سے گرب دھارن کرے گی اس لئے وہ پرمپردان کا پتر کہلائے گا بات اہچی بہنچی ہے بات عجیب سی ہے اور اس لئے آج تک ہمارے مسلم سماج کے بھائی بہن نہیں بھی شواس کرتے کہ یہ شمسی خدا کا بیٹا تھا بہت سارے کرسچن اور نون کرسچن بھی نہیں اس بات کو مانتے کہ یہ شمسی خدا کا بیٹا تھا آج تک نہیں مانتے لیکن لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پچھلے دو ہزار سال سے کتنے لوگ مانتے چلے آئے ہیں کیوں مان جاتے ہیں اور کیوں نہیں مانتے ہیں یہ تو ہماری بات ہے لیکن اس عورت سے پوچھے اس لڑکی سے پوچھے چھوٹی سی عمر کی پندرہ سولہ سال کی لڑکی ہے مریم کہ تیرے بیٹا ہوگا اور اس نے ایک کام اور کیا جا کے سارے محلے میں سب کو بتا دیا آپ نے گاؤں و قصبے میں سب کو بتا دیا کہ میرے بیٹا ہوگا اچھا تمہاری شادی ہوگے کب ہوئی تھی شادی کہ نہیں شادی بادی تو ابھی نہیں ہوئی ہے کسی سے تمہارا کوئی افیر ہے جس سے مطلب بیٹا ہو جیسے آج کل ہو رہا ہے آج کل لوگوں کے افیر ہوتے لیونگ پارٹنرز ہوتے ہیں آفیر ہوتا ہے شارک سنبند ہوتے بچے ہو جاتا ہیں شادی تو ہوئی نہیں ہے اور شادی تو ہوئی نہیں ہے تو نہیں ہوئی ہے illegal aura چلنے دو خدا کے یہاں ویواز سب میں آدھر کی بات سمجھی جائے تو کوئی آدھر کا حساب تو ہے نہیں لیونگ پارٹنر والا حساب چل رہا ہے بچے ہوگا جب بڑے بڑے ہوگا تو بچے کہہ رہے ہیں پاپا ممی اب تو شادی کر لو اب تو ہم لوگ دددس سال کے ہو گئے تو معلوم پڑا پھر مہ باپ کہتا اچھا بھئی بچوں کی خوشی کے خاطر اب ہم بھی شادی کرتے ہیں چلو بھئی گاونہون بنوالے تم بھی تو بچے ان کی شادی اٹینڈ کر رہے تین چار بچے کتنے کیس آتے رہتے ہیں تو پرانے زمانے میں تو بہت ہی احتیاط بہت ہی سنسکار مان سممان بڑی بڑی مریادہ کی باتیں ہوا کرتی تھی مریم تم نے سب جگہ گاہ دیا ارے اپنے تک سیمیت رکھتی کہنے کی کیا ضرورت تھی سارے محلے میں تم نے بول دیا اب عورتوں میں پوچھو پھر کیا ڈسکشن ہوتے کوئے پر جب بڑھییں آپ سے ملتی ہیں پھر کیا گرمہ گرم ٹاپک چلتا ہے سونا تم نے پھلانے کی کہہ رہی تھی اچھا بہن ہاں وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹا ہوگا ارے اسو تھی بھی سرم نہ کرے کم سم یودو کہہ دیتی بچہ ہوگا لڑکا بھی ہو سکے لڑکی بھی ہو سکے کھہری بیٹا ہوگا اسے اتنا کنفرم پتا کس نے کہہ دیا ارے اے جڑو دال میں کچھ کالا ارے چوڑران سنتی ہو پھلانے یہ کہہ رہی ہے انہا پندیتانی سنی ہو جا رہا کہ ہاں تمہیں نہ پتا کہ نہ ہمیں تو کچھ نہ پتا ارے وہ مریم ہے نا پرلے محلے والی وہ کہہ رہی مجھے بیٹا ہوگا ہاں یہ واقعہ شرم نہ آئی کیسے بول رہی ہے ارے آپ سوچو عورتوں نے کیا ڈسکشن کیا ہوگا اور کہتے ہوں گے ارے چھوڑ رہی تھے کہ انگے آئی ہو ہم نے کچھ ایسی ایسی سنی ہے کہ ہاں ماتا جی بلکہ صحیح سنا ہے آپ نے ارے کیا کہہ رہی ہے ارے تو یہ شرم نہ آئی کیسے بول رہی ہے ارے ماتا جی میں صحیح بات بول رہی ہوں اچھا بتا ترہ بیاء کب ہوا وہ تو نہیں ہوا کون سا وہ آدمی جس کا بیٹا ہوگا کہ پویتر آدمہ کوئی آدمی ہے جو تیرے اسے بیٹا ہو جائے گا اب آپ سوچیے مریم نے کہہ کر کے جیسے ابراہیم نے کہہ کے کہ میرے بیٹا ہوگا اپنی مصیبت کمالی مریم نے کہہ کے اپنی مصیبت کمالی شیمان پوڑھے نے کہہ کے کہ میں میں جب تک مسیح کو دیکھ نہیں لوں گا اور دھار کو میں نہیں مھروں گا مصیبت کمالی ارے مریم چپ کر کے کاٹتی رہتی ہو نہ ہوتا ہو جاتا اور نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا تو مریم وہ کونسی چیز ہے جس نے تجھے ایسا پرسویڈ کر دیا ہے تیرے اندر ایک کونسا کلہ پھوڑ دیا ہے ایسا کونسا بیج جاگیا ہے جس نے تجھے ساری بدنامی جھیلنے پر سارے دنیا کا ویروض جھیلنے پر اور خوشی سے مجبور کر دیا کہ میرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو آنندت ہوں عزیزو ایک فرشتہ دیکھا تھا آدمی بن کے آیا تھا آپ سب ہی جانتے ہیں جب آئی برینہم چھوٹے سہتے سات سال کے تھے اور ویدہمز مستر ویدہمز کے ہاں جب وہ لوگ کام کرتے رہتے تھے تو وہاں پر پانی سے بالٹی سے پانی بھرنے گئے تلاب سے لے کر اپنے گھر میں آئیں گے چھوٹا سا کنڈ تھا اور جب آ رہے تھے اور راستے میں جب پیڑ کے نیچے پوبلہ ٹھیکے نیچے بیٹھے تھے اور ایک بھوڑنڈر سایا ایک پرٹکولر جگہ سارے پیڑ پر نہیں آیا ایک تھوڑی سے پتھوں گئی گھڑ 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 بہت جو سے بھوڑنڈر آیا اور اس میں سے کادمی کی آواز آئی don't drink don't smoke don't defile your body I have got a work for you to do when you grow older اپنے شریر کو شگرٹ شراب پی کے اشد نہ کرو نہ بے بیچار سے نہ پاک کرو کیونکہ جب تم بڑے ہوگے تو مجھے تم سے اپنی سیوالے نہیں شکل دیکھی نہیں آواز سنی خوب جور سے اتنا ڈرگا کہ بخار چڑ گیا اور جب انہوں نے بات ڈاکٹر روائی ڈیویس پاسٹر سے جو بیپٹس چڑ گے پاسٹر تھے اوروں سے کئی تو انہوں نے مزاک اڑایا کہ بلی کیا کھایا تھا تم نے کوئی زیادہ زیادہ میرچیں تو نہیں کھالی کوئی میکسکن فوڈ کھالیا تھا جس سے تمہیں الٹے سیدھے نائٹ میر آگیا خواب آگیا اسے خیال آگیا انہوں نے کہا نہیں سر بلکل صحیح بات ہے یہاں تک لوگوں نے ان کے لئے پراتھنائے کریں کہ وہ دشت آتما جو اس بلی کو ستاتا ہے دوبارہ کبھی اس کے اوپر نہ آئے کیونکہ لوگوں کے لئے وہ ایک دشت آتما تھا اور بھائی بنانا ہم سات سال کے بچے تھے ان کے لئے ایک مسٹری تھی کہ یہ کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آرہا لوگ کہتے ہیں مان لیتا ہوں لیکن وہ چیز بار بار آتی ہے اور جب آتی ہے تو سمحا مجھے کچھ اچھا سا لگتا ہے اور الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ وہ خدا کا دوتھ ایک دن جب آدمی بن کے کھڑا ہو گیا بات ہی کچھ اور تھی تو یہاں پر دوتھ آتا ہے مریم کے سامنے آدمی بن کر کھڑا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ دیکھ تیرے بیٹا ہوگا ایسی ایسی ہوگا اور وہ کہتی دیکھ میں تو خدا کی داسی ہوں جیسا تُو نے کہا ہے تیرے وچن کے انسار موچے ہو اس اب خدا نہیں ہے ابراہم کی طرح آج تو دوتھ بات کر رہا ہے لیکن اس دوتھ کے بات کرنے میں ایک ایسا اٹریکشن ہے ایک ایسا کھچاؤ ہے ایک ایسا اثر ہے کہ اس نے پرسویڈ کر دیا مریم کو یہ وشواز کرنے پر کہ میں ماں بنوں گی اور اس نے ساری دنیا میں گا دیا سب کا ویروت جھیل لیا یہ بات دوسری ہے آخر کار وہ ماں بنی یہشو کی ماں بنی اور سودھار کرتا کو دنیا میں لانے والی ایجنسی بنی اور وہ بات پوری لیکن اس سورگدوت کی ملاقات اور بات نے اتنا پرسویڈ کر دیا کہ اس کے بعد مریم ایکشن میں آ گئی حالانکہ غریب تھی بہت غریب تھی بہت چھوٹے پریوار سے تھی زیادہ پیسہ کوڑی نہیں تھا لیکن پھر بھی جو کچھ کر سکتی تھی اس نے سب کچھ کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرسویڈ چل رہا ہے اور لوگ پرسویڈ ہو رہے ہیں کچھ کاموں کو دیکھ کر کے کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے اور ultimately ان کے جیون بہت جبردست ایکشن آ گیا ایک اور کیس دیکھتے ہیں اور یہ ملے گا یہوشو کی پستک اور نمی آیت سے یہوشو دو اور اس کی نمی آیت سے نو سے لے کر کے تیرہ آیت تک یہاں اس پرکار سے لکھا ہے یہوشو دو نو سے تیرہ یہ وہ ہے کہ جب رہاد ویشیا یریو شہر میں رہتی ہے اور جو دو دوت آئے تھے خبر لینے کے لئے وہ جاتے ہیں راجہ کو خبر ملی کہ کچھ بھیدی آئے ہیں اسرائیلی اور اس نے پوچھا کہ کون کہاں ہے آئیڈیا لگا دیا لوگوں نے کہ رہاب کیاں گئے تھے تو رہاب سے پوچھا کہ رہاب تیرے ہاں کیا کچھ بھیدی آئے تھے اسرائیلی ہمارے شہر کا بھید لینے بولی راجہ صاحب میں ویشیا ہوں میرے پاس تو آدمی لوگ آتے ہی جاتے رہتے ہیں کئی لوگ آئے تھے آج تو کافی لوگ آئے تھے اور میں نہیں جانتی لیکن ہاں ایسا لگتا ہے کہ جو آئے تھے ان میں سے کچھ لوگ باہر کے تھے اور وہ یردن کے راستے اپنے ٹھکانے جا رہے ہوں گے تو آپ ایک کام کریے جلدی سے گھوڑے دھوڑائیے اور مطلب پورا کی سائیڈ میں یردن ہے اور اسی کے پرلی طرف یردن کے پیچھے یردن کے پیچھے گلگال کے پیچھے وہاں پر اسرائیلی لوگ ڈیرے ڈالے پڑے ہوئے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے یردن تک ان کو پکڑ لو را جانے پھٹا پھٹ گھوڑے بھیجے کئی آدھی بھیجے جا جلدی ڈھونڈ کے لے کر کے آؤ اور راپ نے ہی بتایا کہ ہاں وہاں پر اگر گئے ہوں گے تو وہاں کے ہوں گے اور دو تین دن کا آنے جانے میں ٹائم لگ جائے گا ایک ڈیرے دن ایک آد دن جانے میں ڈھونڈا ڈانڈی کرنے پکڑا ڈھکڑی کرنے میں دو تین دن میں کام ہو جائے گا اور اس نے ان بھیجیوں سے کہا اپنے گھر کی چھت پہ چھپایا اور کہا جب وہ نکل گئے دوار بند ہو گئے راستے سے رسے سے اتارا ہے اس کا گھر شہر پناہ پہ تھا اور کہا سنو پہاڑ پہ چلے جاؤ چھپ جاؤ اور تین دن تک باہر نکلنا مت کیونکہ یہ جو تمہیں ڈھونڈ رہے گئے ہیں یہ تین دن کے بعد ہی لوٹ کر کے آئیں گے تین دن تک نکلنا مت اس کے بعد راستہ لے کہیں چلے آنا جب یہ بات ہو چکی ہے اور اپنے گھر کی چھت پر چھپایا ہے رہاب نے ان دو بھیدیوں کو اسرائیلیوں کو اس کے بعد کیا آئے تھے نمیہ سے کہ وہ اس تری چھت پر ان کے پاس جا کر ان پروشوں سے کہنے لگیں مجھے تو نشچہ ہے کہ یہوہ نے تم لوگوں کو یہ دیش دیا ہے اور تمہارا بھے ہم لوگوں کے من میں سمایا ہے اور اس دیش کے سب نباسی تمہارے کارن گھبرا گئے ہیں تو پھر کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ یہوہ نے تمہارے مست سے نکلنے کے سامنے تمہارے سامنے لال سمجھر کا جل سکھا دیا اور تم لوگوں نے سیہون اور اوگ نام مجیدن پار رہنے والے اہموریوں کے دونے راجاؤں کو ستناش کر ڈالا اور یہ سنتے ہی ہمارا من پگھل گیا اور تمہارے کارن کسی کے جی میں جی نہیں رہا کیونکہ تمہارا خدا یہوہ اوپر کے آکاش کا اور نیچے کی پرتوی کا خدا ہے اب میں نے جو تم پر دیا کی ہے اس لئے مجھ سے یہوہ کی شپت کھاؤ یہ ہے بات اب مجھ سے یہوہ کے جیون کی شپت کھاؤ کہ تم بھی میرے پتا کے گھرانے پر دیا کروگے اور اس کی سچی چنانی مجھے دو کہ تم میرے ماتا پتا اور بھائیوں اور بہنوں کو اور جو کچھ ان کا ان سبوں کو بھی جیویت رکھ چھوڑوگے اور ہم سبوں کا پران مرنے سے بچاؤگے رہاب تم ایک ویشیہ ہو اور تمہارے پاس کتنے آدمی پرتی دن آتے اور جاتے ہیں اور تم دھندہ کرتی ہو آج یہ جو دو جاسوس آئے ہیں ان جاسوسوں نے کوئی ویشیہ بھرتی تو نہیں کری تمہارے ہیں کیول اپنی جان بچانے چھپنے کے لئے تمہارے پاس آئے ایک کسٹمر بن کے آئے حال چال پوچھنے آئے معلومات کرنے آئے اور پھر ان کو ایسا رہا کہ چلو آج رات یہیں پر کٹتے ہیں اور اس سے پہلے کہ کچھ ہو پاتا وہ عورت کے پاس راجہ کے لوگ آگے پوچھنے لگے کیا تیرہ کوئی جاسوس آئے ہوئے ہیں اسرائیلی یہ تو راجہ کے راجہ کے کرمچاری کہہ رہے ہیں کہ تیرہ کیا اسرائیلی جاسوس آئے ہیں کہ انہیں میرا پتا نہیں کیوں اسرائیلی نام سنتے ساتھی اسرائیلیوں کا نام سنتے ساتھی اب آپ کے من میں پتا نہیں کیا ہوا وہ کہنے لگی تم لوگ مجھ سے کسم کھاؤ ایکشن میں آگئی اور دنیا بھر کے آتے آتے تک تو نہیں ہوا آج ان اسرائیلیوں کے رہا بیچہ کے گھر میں آتے ساتھی پتا نہیں کیا ہوا ان کی موجودگی کی خبر سنتے ساتھی وہ کہتی ہے تم مجھ سے وعدہ کرو دیکھو ہمارے من پگھل گئے ہیں سارے شہر کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور ہم سب نے مان لیا ہے کہ ہمارا نگر تمہارا ہو گیا ہے آری ابھی حملہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا راستہ نہیں یہاں کو آئی نہیں گئی نہیں کچھ نہیں آرے ہمارا من پگھل گیا ہے تمہارے کارن اور کسی کے جی میں جی نہ رہا کیونکہ تمہارا خدا جو اوپر کے آکاش کا اور نیچے کے پرتیو کا خدا ہے مان لیا ہے تمہیں کہ ہاں کیوں ہم نے تو کیول کس سے ہی تو سنے ہیں کہ لال سمندر ایسے پھاڑا تھا ایسے منہ گرایا تھا ہم نے سنا ہے تم نے لاتھیوں سے اوگ اور سیہون کو مان لیا جو کی بہت ہی بیس بیس قد کاٹھی کے لمبی راجہ تھے بینا ہاتھیاروں کے تم نے مار لیا ہم نے تمہاری کچھ باتیں سن کر کے جو بہت پہلے سنی تھی لیکن آج رہاب کیول اس بات سے کہ یہ دو جاسوس اسرائیل کے پہلی بار اسرائیلی کو دیکھا ہے کوئی اسرائیلی بندہ پہلی بار دیکھا ہے کیا ان کی شکل میں کوئی خاص بات ہے لال لٹک رہے ہیں کرنے نکل رہی ہیں کیا ہو رہا ہے کوئی ان کے نئے نقش کچھ ایسے ہیں نا نارمل بلکل سادھا رہا ہے اس سے تگڑے تگڑے تو ہمارے یری ہو کہ ایک سے ایک بندے جبردست ہیں پھر کیا کوئی تو چیز ہے کوئی تو بات ہے جس بات نے رہاب کو مجبور کر دیا ایکشن لینے پر اور وہ کہتی ہے اس سے پہلے کہ تم یہاں سے جاؤ یا میں تمہیں اتاروں دیکھیں ان کی جان رہاب کے ہاتھ میں ہے اگر رہاب ذرا سا اشارہ کر دے پڑوسی کو بھی بتا دے کہ ذرا خبر کر دے جن کی ڈونڈا نوریا میرے گھر میں ہے اوپر چھت پہ میں نے چھپا رکھے کوٹری میں ان کے ٹکڑے کر دیا جائیں گے دونوں جاسوسوں کے لیکن رہاب کہتی ہے میرے سے قسم کھاؤ خدا کی قسم کھا کے کہو کہ تم مجھ کو میرے پروار کو میرے ماں باپ میرے بھائی بہن میرے رشتے دار نہیں مارو گے کیونکہ یہ راج تمہارا ہو چکا ہے ہمارا شہر تمہارے ہاتھ میں جا چکا ہے یہ ہمیں پتا ہے تم مجھ سے قسم کھاؤ کیسی کیا بات ہے چلو ایلیہ سے تو خدا نے کہا تھا تو اس لئے مان گئے کہ وہ انیشیٹیو آ گیا ابراہم سے خدا نے ڈائرٹ کہا تھا تو مان لیا کہ بھی خدا نے ڈائرٹ کہا تو خدا کی تو بات ایسی ہوتی ہے مان لیا نو سے خدا نے کہا تھا تو نو نے خدا کی بات مان لیا اور پچاسیوں سال لگا کر جہاز کو بنا دیا ایکشن میں آ گیا سب کو جھلیا کیونکہ ڈائرٹ خدا نے کہا تھا راب تم سے کون سے خدا نے کہا تم سے تو کسی خدا نے نہیں کہا تم نے تو صرف ان دو جاسوسوں کو دیکھا ہے اور انہیں بھی پتا ہے کہ تم ویچہ ہو اور رہاب کو بھی پتا پڑ گیا ہے یہ اسرائیلی ہیں لیکن ان کی کچھ پرسنیلیٹی ایسی ہے ان کی جو آپس کی کچھ باتیں ہوئی ہیں اور وہ جاسوس بولتے ہیں دیکھو ہم آئیں گے اور جب ہم آئیں گے تمہارے شہر میں تو ضرور ہم جیتیں گے اور سب کو ماریں گے کٹیں گے اور یہ پہلا ہی شہر ہے جس کے اوپر یہ حملہ کیا جائے گا اور ہم بھی تم سے کہتے ہیں کہ جس کھڑکی سے تم نے ہمیں اتارے رہا اس میں لال رسی لٹکا دینا تاکہ نشانی ہوگی کیونکہ جو گھر کے اندر ہوگا اس کو ہم چھوڑ دیں گے باقیوں کو ہم کٹ ڈالیں گے جو گھر کے اندر پائے گیا ذمہ داری ہماری اس کا خون نہیں گرے گا اور جو گھر کے باہر پائے گیا اس کی ہم ذمہ داری نہیں اور پھر دوسری بات اگر تُو نے بات ہمارے جانے کے بعد کسی کو بھی بتائی کہ اسرائیل جاسوس آئے تھے اور یہ یہ بات رہی ہے تو ہماری شبت تُس سے ختم ہے ہم سب کو کٹیں گے اتنا ان کے پاس تو اس لئے کہ یہ تو یہوشو کے اگوائی میں چلے ہی آ رہے ہیں خدا سے ان کی بات چیت ہوتی رہتی ہے ان کے لیڈر کی وشواس کرتے ہیں لیکن رہاب تم تو ایک نون کرسچن ہو تم تو ایک انجاتی ہو جن ٹائل ہو تم تو دیوی دیوتاؤں کی ماننے والی ہو آج تم کیسے اس بات کے پیچھے آگئی بینا زیادہ ڈیٹیل جانے ہوئے کوئی تو چیز جس نے پرسویڈ کر دیا ہے رہاب کو اس ایکشن لینے کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی اور بہنوں کچھ ایسی گھٹنائیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو مجبور کر دیا ایکشن لینے پہ ورنہ رہاب کیوں قسم کھلواتی کیوں ان سے وائدہ کرواتی اور انہیں معلوم ہے ان کا وائدہ نبھانے والا خدا ہے اور ان کے موزے جو نکل گیا وہ پورا کرتے ہیں اور آلٹیمیٹلی آپ سب ہی جانتے ہیں کہ جب اسرائیلی ایری میں انہیں سب کو مارا کٹا جلائے پھونک سب کر دیا کیول رہاب کے پریبار کو چھوڑ دیا اور ایک یہ وحشیہ کہلانے کو وحشیہ ہے لیکن کتنی اچھی رہی ہوگی کتنی سندر رہی ہوگی اس کے باتوں میں کتنی جان ہوگی اس کے سٹیٹمنٹ میں کتنا کونفیڈنس ہوگا کہ اسرائیل کا جنرل آرمی کا یہ ہوشیو کے بعد سلمون جو سینہ پتی تھا اس کو اور کوئی لڑکی نہیں ملی بیس لاک اسرائیلی وں میں رہاب کو اس نے پسند کیا رہاب کا فیت جب گیار مات دھیائے پڑھیں گے عبرانیوں کا جو وشواس کا چیپٹر ہے وہ وہاں پر لکھ رہا ہے پولوس کہ ابراہیم کے بارے میں موسیٰ کے بارے اس نے یہ کیا اور اس نے کیا اور میں کس کس کا بیان کروں میں سمسون کا بیان کروں میں یپتہ گلادی کا بیان کروں کیا میں رہاب کے وشواس کا بیان کروں ارے وہ تو ایک ایسی لائن میں لگ گئی جس کے وشواس کی اگزامپل دی جاری ہے بائیویل میں اور وہ کتنی جلدی کنورٹ ہوئی کتنی جلدی ٹرانس وار ہو گئی کہ اسرائیل کا سینہ پتی سلمون اس سے کوٹشپ کرتا ہے اس کا فیر چلتا ہے شادی ہوتی ہے اور انہوں نے اپنا گھر بسایا تو بیت لہم میں اور ان کے ایک بیٹا پیدا جس کا نام بواز تھا جس نے روت سے شادی کری جس سے عبید یسی داؤد اور آخر کار اسی ونش میں یوسیف اور مریم اور یہ سب لوگ آ رہے ہیں تو آپ دیکھئے کچھ لوگ ہیں جن کی باتیں ایسی ہیں ان دو جاسوس وں اور جنہوں نے ایکشن لیا آپ دیکھئے وہ ایتحاسک پرش اور ناری بن گئے میرا اب ایتحاسک لیڈی بن گئی ہے ابراہیم ازاق ایلیا ایتحاسک آدمی ہے جو ایک ایتحاسک آدمی ہے ایک اور کیس دیکھنا چاہیں جو کی پائی جاتا ہے روت کی پستق روت کی پستق اور اس کا تیسرا دھیا ہے اور اس کی کی بل اٹھار میایت پڑھیں گے یہ وہ ذکر ہے جبکہ روت اپنی ساز کے کہنے سے اپنے کٹمبی بواز بزرگ کے کھیت میں جاتی ہے اناج نکل چکا تھا اور پورا کھلیان کمرہ گھر اناج سے بھرا ہوا تھا یہ رات میں جاتی ہے اور کہتی مجھے اپنا اسکٹ اپنی چادر اڑھا دے ہماری زمین کا چھٹکارہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ آپ سب جانتے ہیں آپ نے پڑھا ہوئے میں کیونے آٹھاروی 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 نے کہا یہ میری بیٹی جب تک تُو نہ جانے کی اس بات کا کیسا پھل نکلے گا تب تک چپ چاپ بیٹھی رہے کیونکہ آج اس پرش کو یہ کام بینا نپٹائے چین نہ پڑے گا ایسی کونسی روت نے چاوی لگا دی ہے بواز کے اندر بواز ایک مالک ہے بہت دھناڑ امیر بیکتی ہے اور روت ایک گریب جو کھیتوں کے سیلے پر بین کر کے پیٹ بھرنے والی ایک گریب عورت ہے ودو ہے رہنے کو گھر نہیں ہے سب بک چکا ہے پتہ نہیں کونسی جھوپڑی میں کہا رہ رہی ہوگی اپنی ساس کے سات دونوں ودوائیں ساس بھی اور بہو بھی لیکن جب یہ جاتی ہے بواز کے پاس اور جا کر کے بات کرتی ہے بلکہ پڑھی دومیں نوی آیت سے تیسرا ادھی آئے اور اس کی آٹھ می آیت سے آدھی رات کو پرش چونک پڑا اور آگے کی اور جھک کر کیا پایا کہ میرے پاؤں کے پاس کوئی اسطری لیٹی ہے اس نے پوچھا تو کون ہے تب وہ بولی میں تو تیری داسی روت ہوں تو اپنی داسی کو اپنی چدر اڑھا دے کیونکہ تو ہماری بھومی چھوڑانے والا کٹم بھی ہے اس نے کہا ہے بیٹی یہ ہوا کی اور سے تجھ پر آشیش ہو کیونکہ تُو نے اپنی پچھلی پریتی پہلی سی ادھک دکھائی کیونکہ تُو کیا دھنی کیا کنگال کسی جوان کے پیچھے نہیں لگی اس لئے اب ہے میری بیٹی مت ڈر جو کچھ تُو کہے گی میں کیونکہ میرے نگر کے سب لوگ جانتے ہیں کہ تُو بھلی استری ہے یہ تھی گھٹنا گھر کے سب لوگ جانتے تُو بھلی استری ہے اور وہ ریکویسٹ کرتی ہے غریب ہونے کے ناتے سے بھیکار ان ہونے کے ناتے یہ اتنی غریب ہے کہ بھیکار میں کچھ زیادہ بڑا فرق نہیں بھیک نہیں مانتی بس محنت کرتی ہے اور کہتی کہ مجھے اپنی چادر روہ دے اپنے کنٹرول میں لے لے اپنی پرورش میں لے لے اپنی گارڈین شپ میں لے لے اور تُو ہمارے نکوٹ کٹم بھی ہمیں چھوڑا لے ہماری زمین گرمی رکھی اس اس کی پتنی سے شادی بھی کرنا پڑے گی اور اولاد بھی پیدا کرنا پڑے گی تاکہ مرے ہوئے بھائی کا نام اس زمین پر سے ختم نہ ہو جائے تو کئی چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں زمین بھی چھوٹے گی شادی بھی ہوگی شارک سمن بھی ہوگے بیٹا بھی ہوگا تب کہیں جا کے complete redemption ہو پائے گا اور اس کے لئے پہلی ملاقات اچھی پرکار سے جو ہونا چاہیے تھی روت کی بواز کے ساتھ ہو گئی ایج کا بڑا گیپ ہے دبل کا فرق ہے وہ سال 65 سال کا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی یہ رشتہ ستھاپیت ہو جاتا ہے اور جب لوٹ کی آئی تو ساس نے پوچھا بھئی کیا کیا ہوا چول میں لیکھا ہے جب روت اپنی ساس کے پاس آئی تب اس نے پوچھا کیا ہوا تب جو کچھ اس پرش نے اس سے کیا تھا وہ سب اس نے اس کہ سنا یا جو کچھ کہا تھا یا جو کچھ کیا تھا سب کچھ کہ سنا یا ان کے سمبند ستھاپیت ہو گیا سب ٹھیک ہو گیا ultimately بات جو ہے ہم تو اس initiative پر آ رہے ہیں کی یہ کیسے پرسویڈ ہو گیا بواز اس نے کہ میری بٹی جب تک نہ جانے کی اس بات کا کیسا پھل نکلے گا تب تک چپ چاپ بیٹھی رہے کیونکہ آج اس پروش کو یہ کام بینا نپٹائے چین نہ پڑے گا اس نے وعدہ کر دیا وہ عزددار انسان ہے اپنے وعدے کو نبھانے والا ہے تو جو تُو نے بات رکھی ہے اپنا مرب رکھا ہے اپنا proposal رکھا ہے بہت بڑی طریقے سے رکھا ہے اور اس proposal نے اسے مجبور کر دیا ہے ایکشن لینے پر یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ کام ایسے ہیں کچھ باتیں ایسے ہیں کچھ درش ایسے ہیں کچھ ورڈکٹ ایسے ہیں جن کے کارن سے ایک وشواسی وہ آز وشواسی ہے وہ کہہ گلت چرطر کا انسان نہیں ہے وہ کہہ رہا میرے گاؤں تو میرے پاس آئی ہے ریڈیمشن کے لیے گھر بسوانے کے لیے زمین چھڑوانے کے لیے یہ تو بات کی بات ہے کہ بات میں تو شادی بھی کرنا پڑے گی لیکن تو کسی جوان کے پاس نہیں گی کئی اور سیٹ ہوتے ہیں سیٹ ہوتے ہیں اپنے ایسے جو ہمارے لیویل اور ہمارے سب سے کیوں جب تک بواز ریڈیمشن نہیں کر لے گا ہماری زمین نہیں چھڑو دے گا تب تک اس کو چین نہیں پڑے گا پور اس کو کام بھینا نفٹائے چین نہ پڑے گا ارثات وہ اتنا پرسویڈ ہو چکا ہے اتنا وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اتنا وہ مجبور ہو چکا ہے اتنا کھچ چکا ہے اس کام کو کرنے کے لیے اب اسے کوئی روک نہیں پائے گا اور دیکھئے وہ اتنا مجبور ہو کر کہ اس گھٹنا کو کرتا ہے کہ آج ان ٹائم بیلیورز کے بیچ میں جب بھی ریڈیمشن کی بات کہیں بھی آتی ہے تو روت اور بواز سامنے آکے کھڑ ہو جاتے ایک ایسی اگزامپل بن گئی ہے ریڈیمشن کا اگر کہیں سین دیکھنا تو روت بواز یہ شو مسی کر رہے ہیں لیکن اگزامپل روت بواز کوئی گہرائی سمجھ میں روت بواز ارے اس انیشیٹیو نے ایسی کون سی چنگاری لگا دی کہ روت اور بواز کو ایسا احتیاس بیکٹی بنا دیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پرسویشن ہے پرسویڈ کرنا ہے اس اس روت نے بواز کو ایسا پرسویڈ کر دیا کہ بواز ریڈیمشن کرتا ہی کرتا ہے آئیے ایک اور کس سب دیکھتے ہیں نئے نیم سے اور یہ مل جائے گا لوکا کی انجیل اور اس کا چوبیس مات دیا ہے لوکا چوبیس اور اس کی بتیس اور تیتیس آیت وہ یہ جب ہے جب یہ مسی جی اٹھنے کے بعد سیم ڈے ایم اس کے راستے پر ملا تھا کلیوپاس اس کے ساتھی سے بات کری سات میل اور جب گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے روٹی توڑی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور کلیوپاس اور اس کے ساتھی نے جان لیا کہ یہ وقتی جو ہم سے باتیں کر رہا تھا وہ یہ شو مسیح ہے تو ہم بتیسویں سے لکھا ہے انہوں نے آپس میں کہا جب وہ مارگ میں ہم سے باتیں کرتا تھا اور پویتر شاست کا ارث ہمیں سمجھاتا تھا تو کیا ہمارے من میں تیجنا ناؤت پن ہوئی وہ اسی گھڑی اٹھ یروشلیم کو لوٹ گئے اور ان گیارہوں اور ان کے ساتھیوں کو اکھٹے پایا یہ ہوا کیا اب ہی دیکھیں اگر آپ اس کے 28 پہنچ پڑھیں گے 28 29 میں کیا لکھا ہے اتنے میں وہ جن اس گاؤں کے پاس پہنچے جہاں وہ جا رہے تھے ارث اماؤ اس کے پاس اور اس کے ڈھنگ سے جان پڑھا کہ وہ آگے بڑھا چاہتا آگے نکلنے کے لئے سپیٹ پکڑی اس نے پر انہوں نے یہ کہہ کر اس روکا کہ ہمارے ساتھ رہے کیونکہ سندھیا ہو چلی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا ہے تب وہ ان کے ساتھ رہنے کے لئے بھیتر گیا یہ تو شام ہو چکی تھی اندھیرہ ہو گیا تھا رات ڈھل گئی تھی یہ شو مسی تو ان کے گھر میں night stay کرنے کے لئے چلو بھئی پردیسی آدمی ہے night stay کر لے گا روٹی کھا لے گا رہ لے گا اور اس کے پاس صبح اپنے راستے بھور کو نکل جائے گا لیکن جب یہ شو مسی نے روٹی تو پتہ نہیں کیا ہوا اب آپ دیکھ یہاں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے یہ مسی نے روٹی تو تیس آیت میں لکھا ہے جب وہ ان کے ساتھ بھوجن کرنے بیٹھا تو اس نے روٹی لے دھنیواد کیا اور اسے توڑ کر ان کو دینے لگا تب ان کی آنکھ کھل گئی اور کچھ ایسا پرسویشن ہوا ہے کچھ ایسا پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ اس روٹی توڑنے نے ان کی آنکھیں کھول دی روٹی ٹوٹی اور آنکھیں کھلی اور یہ تو پربو یشو مسی ہے جس کا ذکر آج سن رہے زندہ ہو گیا اور یہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور تو چلو ٹھیک ہے بھائی ہو گیا بات ختم آرے نہیں ختم تہتر ساتھ میں کیا لے کھانی اٹھ یروشلیم کو لوٹ گیا آنے میں چار گھنٹے لگے تھے یا دو گھنٹے مان لو قریب پندرہ میل کے آس پاس سات کوس مضا ایک کوس جو ہوتا ہے لگ بھر دو کلومیٹر کا ہوتا ہے تو چودہ پندرہ کلومیٹر آپ پیدل چل کے آئے تھے کتنے گھنٹے لگے بھائی اور اب رات میں جب اندہرہ ہوگی آج کل کی طرح تھوڑی کی سٹریٹ لائٹ ہے نیشنل ہائیوے ہے بیچ میں بساوت گاؤ آؤں آؤں سب خالی پڑا ہوا ایسی جنگل کچی سڑک گٹی والی دھول والی روڈ والی ڈامر روڈ نہیں ہوا کرتی تھی ایسے پرسویڈ ہوئے روٹی توڑنے کے دوار سے اٹھے اور اٹھ کر ترنت واپس پہنچے رات میں کتنے بجے پہنچے ہوں چیلے تو ویسی ڈر کیسی کیسی گھٹنائے گھٹ رہی ہیں کہیں پر تو خدا خد بول رہے تو لوگ پرسویڈ ہو جا رہے ہیں کہیں پر کوئی سین دکھائی دے رہا تو پرسویڈ ہو جا رہے ہیں کہیں پر انجل دکھائی دیا کچھ بولا تو پرسویڈ ہو گئے کہیں پر کچھ اسرائیلی دکھے کیوال ان سے کچھ بات چیت ہو یہ پتا نہیں کیا ہو یہ رہا جیسی پرسویڈ ہو گئی قسم کھلوانے لگی اور یہاں پر تو یہ مسیح نے روٹی توڑی ہے اس کے توڑنے پتا نہیں کیا آرٹ تھی کہ پرسویڈ ہو کر کہ چیل کو خبر دینے کے کسی ہال میں نہیں تھے دیکھ لئے پریڈتوں کے کام اس کا دوسرا دھی آئے پریڈتوں کے کام اس کا دوسرا دھی آئے اور اس کے پہلی چھ آئے تھے جب پنتک اس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ ایک ڈھٹے تھے اور ایک ایک آکاز سے بڑی آندھی کسی سنسنا کا شبد ہوا اور اس سے سارا گھر جہاں پہ بیٹھے تھے گونج گیا گھر میں تھے بھون میں تھے کوئی بہت بڑے hall میں تھے اور ٹھٹوریم میں تھے ایک گھر تھا یروشیلیم کا مندر بہت بڑا ہے اس کا آنگن بہت بڑا ہے اس آنگن میں بہت سارے کمرے کوٹری ہیں پر 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 جو جو سٹور گھو دام تھا وہاں پر ایک کمرہ تھا اوپر اس کمرے میں یہ سب اسرائیلی لوگ بیٹھے تھے یہ 120 لگ بھگ اور جس کا دروازہ مندر میں باہر کی میں سے ہر ایک پر تھے رہی انہوں نے خود دیکھی آنگ کی جیویں دنیا جہان والے بہت دور ہیں وہاں سے یہ مندر کے کمرے میں ہیں انہوں نے دیکھی آنگ کی جیویں پھٹتی ہوئی باہر والوں نے کسی نے نہیں دیکھی اور ان پر ٹھہر گئی اور وہ سب پویتر آتما سنسنہ ہوئی ہڑ 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 ہوئی ہے انہوں نے آنگ کی جیویں پھٹتی دیکھی اپنے آپ پر اُتر گئی اور وہ سب آتما سے بھر کے آنگ بھاچہ میں بولنے لگے جب وہ بولنے لگے تو تھوڑی دور بولتے ہی رہے اس بولنے کے بعد وہ دروازے سے اور آکاش کے نیچے کی ہر ایک جاتی میں سے بھک یہ شلیم میں رہتے تھے جب وہ شبد ہوا تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ گھبرا گئے کیونکہ ہر ایک کو یہ سنائی دیتا تھا کہ میری بھاچہ میں بول رہے کامرے میں تو آئی نہیں سکتے تھے جب وہ کمرے سے نکل کے باہر تو جو بہت بڑا اصارت آنگن تھا مندر آنگر جیسے لاکھوں لوگ جمع ہو سکتے ہیں وہ پر بھیڑ لگ گئی اور تب انہوں نے بھیڑ سے وہ بولنا شروع کرا سنی تھا اس ٹیج تھا پلیٹ فارم تھا اس پر کارپیٹ لگا تھا اور اس بہت بڑے مندر کا جیسے گئی تھا وہ بھکت یہودی چاروں طرف کے وہ تو پویتر آتما کی آواز سنسنہ ہٹ اور ان کی انہیں بھاشا اور ان کا جوش اس سے لوگ جمع ہو گئے تھے آپ دیکھئے پویتر آتما اترا بس اترا کچھ کہا ہی نہیں آگ کی جیبسی دکھائی دی آتما اترا سنسنہ ہٹ اور اس آتما سے بھر گئے اس پویتر آتما سے بھر کر کے ان کو جو پرسویڈ کیا پویتر آتما نے شیمون کو پرسویڈ کیا تھا پویتر آتما نے کہ جا مندر میں جا اور وہاں پر اب وہ ادھار کرتا آ رہا ہے پویتر آتما نے بھر کر کے ان سب 120 لوگوں کو آدمی عورتوں سب کو ایسا جو سے بھر دیا ایسا پرسویڈ کر دیا اب یہ جو ڈر پوک تھے چٹکانی لگا کر بند بیٹھے تھے اب دلیری سے باہر آ رہے ہیں اب گبھائی دے رہے ہیں بھاشا بول رہے ہیں بھاشوانی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسرائیلی سنو کان کھول کے جس ییشو کو تم نے مسلوب کیا خدا نے اس کو پربو اور مسیح بھی ٹھہرا دیا اب یہ دلیری کہاں سے آگئی ہے یہ چارج کہاں سے آگیا یہ کرنٹ کہاں سے آگیا یہ پرسویڈ کیسے ہو گئے عزیز پویتر آتما نے ان کو پرسویڈ تھے تیہاز جیسے بتاتا ہے لیکن جب پترس نے آتما سے بھر کے بول چالیو کرا وہ ہی آناڑی پترس پترس تم نے کبھی public speaking کری ہے کبھی ٹریننگ لی ہے کبھی پریکٹس کری سکول میں کبھی ڈیبیٹ میں تم نے پارٹیسیپیٹ کیا ہے ساڑھے تین سال سے تم گرو کے ساتھ رہے تب کبھی چھوٹی میٹنگ تو تم نے بھی لے لی ہوگی کش بھر پترس تھوڑے سلو گے آج آج کا میسیج تو ہی لے لے نیور بھاشن کیا ہوتا ہے کیسے دیا جاتا ہے پترس نے زندگی میں کبھی بھاشن نہیں دیا تھا فرس ٹائم opening بیٹس من سینچری مار کے آرہ ہے اور کیا سنو جو سا تم سمجھ رو نشے میں نہیں یہ ایل دو ایل دو ایل دو ایل دو ایل دو بھاشوانی پوری ہو رہی ہے اتنا زیادہ ٹرانس فورمیشن اتنا زیادہ چینج اتنا زیادہ جوش ابھی تو تم ڈر کے مارے کنڈی لگا کے ڈر بیٹھے تھے کہ کہ یہ کارن ہم پہ بدراب ہوگا ہم بھی مارے ناج بھائیویل تو ہی بتاتی ہے اتنی دلیری کس نے پرسویڈ کر دیا اس آگ نے اس پویتر آتما کی سنسنا راندھی نے اس کہیں پویتر آتما نے جو اندر آیا ہے ایسا ایکٹی ویٹ کیا ایسا ایکشن پیگڈ کیا کہ پترس کو کوئی روک نہیں سکتا یا کو کوئی روک نہیں سکتا اور یہاں تک کس کو کوئی روک نہیں سکتا جو ہندوستان تک چلا آیا کتنے دیشوں میں کہا مرتے دم تک جوش سے بھرے رہے اور ایکشن سے بھرے رہے اسرائیل تو پہلے بھی تھے بلیور تو پہلے بھی تھے یہشو کے ساتھ تو پہلے بھی رہے تھے تیستی اور پہلے بھی مناتے تھے چیٹ پہلے بھی جاتے تھے بھواستہ کو پہلے مانتے تھے جیسے جانے والے تھے سننے والے تھے لیکن ultimately جس دن پرسویڈ کر دیا پویتر آتما نے اس دن سے بندہ ہی بدل گیا اور مرتے دم تک ایکشن پہٹ رہا ایک اور میں آخری اگزامپل لینا چاہوں گا جو پائے جاتا پریڑتوں کے کام اس کا چھبیس مات دیا ہے پریڑتوں کے کام اس کا چھبیس مات دیا ہے اور یہ وہ زوردست آیتیں ہے جو کہ پہلے کلیشہ ایکال کا دودھ ارثات پولوس پریڑت یہاں پہ ایک کام کر رہا ہے اور بول رہا ہے اور اس کی اٹھائیس اور انتیس آیتیں یہ وہ جگہ ہے جبکہ پولوس کو لے جائے جا رہا ہے روم تاکہ اس پہ مقدمہ چلے گا ایک غلام کی حیثت سے جا رہا ہے لیکن جہاز ٹوٹنے سے بچ رہا ہے اور اٹلی جانے سے پہلے فیستوس سے ملاقات ہوتی ہے اگریپا سے ملاقات ہوتی ہے اگریپا راجہ ہے اور فیستوس ہو رہی ہے فیستوس کہتا کہ راجہ صاحب بہت اچھا ہوا ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ہمارے راج میں ایک بندہ ہے پولوس شاول جسے کہتے ہیں اس کے اوپر یہودیوں نے بڑے الزام لگائے ہیں دنگا کرنے کا فساد کرنے کا دھرم توڑنے کا اور کیسر کا ویروض کرنے کا بہت سارے اس کو پر الزام لگائے ہوئے اور چونکہ اس نے دعائی دی ہوئے تو اس کو اٹلی لے جائے جا رہا ہے لیکن چونکہ آپ آئے ہوئے ہیں اچھا بس کا case آپ ڈیل جب وہ اس ریتی سے اتر دے رہا تھا تو فیستوس نے اونچے شب سے کہا کہ بہت ویدی نے تجھے پاگل کر دیا ہے پرنطو اس نے کہا مہا پرطاپی فیلکس میں پاگل نہیں پرنطو سچائی اور بدھی کی باتیں کہتا ہوں راجہ بھی جس کے سامنے میں نیڈر ہو کر بول رہا ہوں یہ باتیں جانتا ہے اور مجھے پرتیتی ہے کہ ان باتوں میں کوئی اس چھپی نہیں کیونکہ یہ گھٹنا تو کونے میں نہیں ارثات یہ شو اسی کا مرنا جی نا گڑنا کوئی کونے کی گھٹ نہیں اور اگریپا راجہ اس بات کو جانتا ہے 27 اگریپا کیا تُو بھش اکتاؤں کی پرتیتی کرتا ہے ہاں میں جانتا ہوں کہ تُو پرتیتی کرتا ہے تب اگریپا نے پولوس سے کہا تُو تھوڑے ہی سمجھانے سے مجھے مسیح بنانا شاید ہے پولوس نے کہا خدا سے میری پرات نا یہ ہے کی کیا تھوڑے میں کی بہت میں کی وال تو ہی نہیں پرنتو جتنے لوگ آج میری سنتے ہیں ان بندان کو چھوڑ دیں وہ میرے سمان ہو جائیں اگریپا میں آپ کے سامنے انگلیش میں پڑھنا چاہتا ہوں جو کی اگریپا کہہ رہا ہے ستھا ستھائی ستھائی انگلیش پڑھنا چاہتا ہوں king agripa do you believe the prophets i know that you do believe then agripa said to paul you almost persuaded me to become a christian paulus tu ne jo ba te rakhi hai jo argument rakhe hai jo tu ne reasoning rakhi hai jo tu ne history rakhi hai jo ne tath rakhi hai paul you almost persuaded me to become a christian tu ne mujh ko yaha tak khee ch liya hai yaha tak convince kar diya hai or yaha tak tu ne mujhe ubhar diya persuade kar diya hai ki mai christian ben jau mtla agripa bhi dar raha hai hai to woi romi or hai buto ka maan nye wala paulus nye 10 minit ki bato bhašan 5 minit me kya kaha hai 5 minit ke prati uttar me us nye agripa ko majbur kar diya kya kriksyan bun anndar se ho hil raha hai bati sahih kera jahan dhar dham dhar hai may may jahan ta hum yeshu ke bare may jahan krucifixyan aray may to raja mujhe malum tha kya kya planning hoi hai mujhe malum hai woh channdi ke sik dhe ke jhoot bulwai gaya us ke pundrot thahn ka mujhe malum hai us pere koday lagwai gaya te me mar jata admi woh nahi mara woh vip tha koda ka bandha thah may jahan ta us re an dho ko an kya dhi hai mordi zindah kya koon kar saktta hai kodiyo ko shud kya hai pánch roti dho msli se pánch jar ko khila hai mere paas hai witness hai and I believe that he was a son of god an dher se konvince hai agar us samehna bolta to ho saktta bhaad me chup chap se ye bhi nikodimas ki tarah ta kya bhai paul yaar may fote konvince ho zara mujhe bhi 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 kya 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 koye root nahi hai joh bhoas se bhol rahi thi yaha par koye jasus nahi hai joh rahab jnko sunkar ke konvince ho rahi hai na yaha pavitra atma us tariqe se jyese simon se kya ta jb tk kya tk tk nahi ho ga lakin paulus joh pavitra atma se bharah huwa hi hai jyese se patras or sathi pente ko us ke din bharah huwa thi ye pavitra atma ki special anointing se bharah huwa hai aur is ke bolne ka tariqa is ki logic is ki reasoning is ki history is prak ar se rakh raha hai ki agripa ek raja hai woh koji nominal sađak chha paad mi nai hai woh kya kya raha paul you almost persuade me to become a Christian ki paulus tu nai mujh ko almost persuade kar diya hai ki mai Christian ban jau ab sundra hai dhek raha ki ki kaisi kaisi ghatnaya hai jis se log persuade ho raha hai ki logon ko Christian bana de khud persuade ho raha khuda ke pichhe chal pade khud persuade ho raha ki sara jivan nichhawar kar dhe persuade ho na us ka koi ek tariqa nai hai ki kya kya oopar se bolega tbhi persuade ho te varnah nai ho te ya firish ta dhikta tbhi persuade ho te varnah nai ho te hai ya jabtah koi jasus ae tbh tbhtah kya varnah nai ho te hai ae ae koi bata nai ae 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 tbh 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 l wegen ka bhi pichhe nai ha اس کو اُبھارنے کے تاکہ وہ ایسا جوش اور ایکشن سے بھر جائے کہ مر جائے لیکن کبھی پیچھے نہ ہٹے مریم مقدلینی نے دیکھا تھا کیول کھلا ہوا پتھر ہٹا ہوا اس ہٹے پتھر نے پرسویٹ کر دیا مریم مقدلینی کو کہ دوڑ کر پترس کے پاس جائے اور پترس اور یونہ کو خبر ملی وہ دوڑتے ہوئے بڑھاپے میں پترس چلا رہا ہے تو آپ نے دیکھا کتنے طریقے ہیں ان طریقوں سے لوگ پرسویٹ ہوتے ہیں اب میں آخر کی دو چار باتیں کہے کہ میں اسے کو ختم کرنا چاہوں گا آج ہم اور آپ جس دنیا کے دور میں ہیں اتحاس کے دور میں ہیں اور خاص طرح سے میں آپ سے بات کروں جو انٹائم بلیورز ہیں آپ کے اور ہمارے پاس جو خدا کا کلام اوفیشل انٹرپرٹیشن ساتھوے دودھ ویلیم برینہم کے دوارہ نبی کے دوارہ پہنچا ہے یہ میسیج ست ہے اس بات سے کتنے آپ پربھاویت ہیں اور یہ بات کتنی آپ کو پرسویٹ کرتی ہے this is the truth this is the truth I will follow only this message دوسری بات اس message کے اندر ہی messenger ارثات god almighty پائے جاتا ہے یہ جو انٹیم سمیہ کا messenger ساتھوے دودھ کے دوارہ آیا ہے جو دس ستہ لڑڈ والا ہے اسی message کے اندر messenger ارثات پربھویشمس ہی پائے جاتا ہے یہ بات سے جتنے کنونس کیا اس نے آپ کو پرسویٹ کرا کہ آپ اپنا سارا جیون نچھاور کر کے action پیکڈ ہو کر اس کے پیچھے چلے جائیں jesus is the healer and redeemer یہ شمس ہی کے وال redeemer اس کے علاوہ کوئی redeemer ہے نہیں اس والی بات کا کھلاسہ اتنا بڑیا ہو چکا ہے بواز تو ایک تصویر تھا یہ شمس ہی redeemer ہے کیا اس بات سے آپ پرسویٹ ہوتے ہیں کہ اس redemption کے لئے چاہ کچھ بھی کرنا پڑے redemption لے کے ہی رہیں گے healer یہ شمس ہی کے علاوہ کوئی ہے نہیں god is the healer اگر اس بات سے آپ convinced ہیں اور persuaded ہیں تو پھر ڈرکس بات کا ہے ساری healing آپ کے پاس ہے کیوں نہیں لے لیتے god is able to perform خدا نے جو کچھ کہا ہے اس کو نبھاتا ہے اور perform کر سکتا ہے وہ کہیں بھی کچھ اور کمزور نہیں ہے اگر اس بات سے آپ convinced ہیں یہ وچان اگر آپ نے سنا ہے اور مانا ہے اور جانا ہے تو پھر آپ کتنے persuaded ہیں جس کو follow کرنے کے لیے he is the same yesterday today and forever یہ شمس ہی کال آج یگانیوں کے ایکسہ ہے یدھی آپ نے اس بات کو اچھے سے جانا جاننے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آج کر رہا ہوں جانتی تو دنیا ہے ہر انٹیم بلیور جانتا کوٹ رٹے گھوم رہا ہے لیکن وہ کون ہے جن کے اندر ایسا persuasion آیا ہے ایسی quickening آئی ہے ایسا اُبھار آیا ہے کہ وہ action سے بھر گئے ہیں ہر بات کے لیے یہ شمس ہی کال آجگا آنے ایکسہ ہے جو اس نے کہہ دیا وہ ہوگا اور کوئی چیز ٹل نہیں سکتی ہے آسمان زبین ٹل سکتا ہے اس کی باتیں کبھی نہیں ٹل سکتی ہیں اور ایک اور بات he is coming again to take his bride یشو مسیح اپنی دولن کو لینے کے لیے آ رہا ہے یہ بات آپ نے سنی تو ہے لیکن آپ پرسویڈ ہوئے ہیں کی نہیں ہوئے ہیں اگر یشو مسیح آ رہا ہے جو کی سکتے ہیں آ رہا ہے لینے اپنی دولن کو تو آپ جدی پرسویڈ ہوئے ہیں تو آپ کی زندگی میں پھر وہ activities کہاں ہیں پھر وہ خدا کے پردی پاگلپن کا لگاو کہاں جیسے پاولوس کہتا ہے کہ اے راجہ یہ جو وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تُو پاگل ہے اور ایک پنت کو جو کپنت کہتے ہیں گلت یہ تو کونسا دھرم لے کر کیا گیا ہے ہاں میں مان لیتا ہوں جس پنت کو ایک کپنت کہہ رہے ہیں میں اپنے پوروجوں کی ریتی سے جو بیوستہ آئی ہے پاگلوں کی طرح اس کا پالن کرتا ہوں جو چاہے کہنا کہلو جو چاہے سمجھنا سمجھ لو لیکن اپنے باپ دوتوں کی ریتیوں پر اس وچن پر جو خدا سے مجھے ملا ہوا ہے واسطہ میں میں دھن لگا ہوا ہوں ایسی دھن اگر آپ کو پاگلپن دکھائی دیتا ہے تو میں مان لیتا ہوں اور میں اس سوری درشن سے جو مجھ کو دمشقی راستے پر ملا پربو یشب سے نے دیا اس سے میں نے گداری آج تک نہیں کری آج تک میں نے وفا نبھائی ہے آج تک اس ویشن کو پولو کر رہا ہوں کیوں خدا نے ڈیریکٹ مجھ سے بات چیت کری ہے میں اس کو بھول نہیں سکتا اور اس درشن نے میرے اندر اس ملاقات نے دمشقی راستے پر میرے اندر ایک ایسی کویکننگ ڈال دی ہے ایسی جاگریتی ڈال دی ہے ایسا جوش ڈال دیا ہے ایسا پرسویڈ کر دیا مجھے میں آج تک پاگلوں کی طرح بھگا چلا جا رہا ہوں بڑھا چلا جا رہا ہوں اور پیچھے آج تک نہیں ہٹا میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور بہنوں آپ اور ہم جو کی انٹیم بلیور ہیں انتم سمیہ کے وشواسی ہیں آپ کی زندگی میں کیا خدا نے اب تک آپ کو پرسویڈ نہیں کرا بچن کے دوارہ نہیں کرا درشن کے دوارہ نہیں کرا سوپہ نیچرل کے دوارہ نہیں کیا کواہی کسٹوں کے دوارہ نہیں کیا میسیج کھولنے کے دوارہ نہیں کرا پرچار کے دوارہ نہیں کرا میرے اکلز کے دوارہ نہیں کیا اگر آپ پرسویڈ نہیں ہوئے تو یہ کیسی زندگی جی رہے ہیں مجھے معلوم ہے اکتیس اگست انیس سو بیاسی جس دن میری ملاقات اور میرا انکاؤنٹر پرویش مسیح سے ہوا اسی دلی شہر میں میں تو نہ چر سے جانے والا نہ کرسپس پہ نہ گوڈ فرائیڈ پہ نہ ایسٹر پہ میں کوئی دعا بندگی نہیں کرنے والا میں کوئی کوٹیج میٹنگ والا نہیں آپ جو تیس تیہاروں تک پہ چرس نہ جائے آپ سوچو کہ ایسا کرسچن ہوگا میں ایسا تھا لیکن جب میری ملاقات اکتیس اگست کو ہوئی ہے ان سن بیاسی میں خدا نے جو مجھے پرسویڈ کر دیا مجھے جو کوئکن کر دیا مرہو کو زندہ کر دیا میرے انداز جو اس نے جاگریتی ڈال دی میرے دل کو ایسا اُبھار دیا میں آج کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے اپنی گواہی میں تب سے لے کے آج تک میں ایکشن پیکڈ ہوں تب سے لے کر آج تک میں ڈھیلا نہیں ہوا تب سے آج تک میں پیچھے نہیں ہٹا تب سے آج تک میں نے نکار نہیں کیا اور میں بھی پاگلوں کی طرح جتنا جوش مجھے پائے جاتا ہے اس سے پربو کے پیچھے چلنے کی اس کی گواہی دینے کی پرجار کرنے کی ملاقات کرنے کی پراتھنا کرنے کی سمجھانے کی جو کچھ بھی ہو سکتی ہے بند پڑتی ہے پوری طاقت سے آج بھی لگا ہوا ہوں جس کے آپ سبی لوگ گواہ بھی ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور بہنوں آپ بہت سمجھ سے پروفیٹک میسیج کو جان چکے ہیں آپ نے بہت کچھ گھٹنا ہے دیکھی بھی ہیں سنی بھی ہیں پڑھی بھی ہیں آپ گواہ تو بہت چیزوں کے ہیں لیکن میں کیول آج اس سولہ اگست کے سنڈے آپ سے کیول ایک بات پوچھنا چاہتا اور ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی زندگی میں خداون نے کسی طریقے سے اتنا سندیج بھیجوائیا گواہییں بھیجوائی ہیں نیچرل سپر نیچرل ساری چیزیں کری ہیں کیا آپ نے اپنے من کو اتنا کٹھور کر رکھا ہے کہ پرسویجن نہیں ہو پایا کیا آپ نے اپنا آپ کو اتنا تھنڈا بیک وڑ بنا رکھا ہے کہ آپ کی زندگی میں جاگریتی نہیں آئی کیا آپ دنیا داری میں اتنے لپت ہو گئے ہیں کہ خدا نے آپ کو پرسویج نہیں کیا کرنا پسند نہیں کرا خدا چاہے تو پتھروں سے ابراہیم کی ولاد پیدا کر لیتا ہے خدا چاہے تو چٹان میں سے پانی نکالتا چلا آ رہا ہے مردوں کو زندہ کرتا چلا آ رہا ہے لیکن جیدی آپ آفر دیں گے آپ چاہیں گے تو جیسے ہم سندیش میں سنتے ہیں کہ خدا نے جب آزاد مرسی بنائے انسان کو تو ادن کی وائٹکا میں غلط کام کرتے سمیں خدا نے ہفوہ کا ہاتھ نہیں پکڑا کہ خبردار اس پھل کو نہیں کھانا ہے تو خدا آپ کے بھی ہاتھ نہیں پکڑے گا کبھی کہ آپ کو یہ غلط کام نہیں کرنا ہاں آپ کو چتاب نہیں دے گا آپ کو کہیں نہ کہیں سے گائیڈنس بھی دے گا لیکن آزاد مرضی ہونے کے ناتے سے کبھی آپ کو مجبور نہیں کرے گا تو کیا آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے کیا آپ نے اپنے دل کو اتنا سکت کر لیا ہے کیا آپ نے اپنے آپ کو اتنا ایک ککون کی طرح اندر کھول میں بند کر لیا ہے زبردستی خدا نہیں کرتا آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے تو میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی اور بہنوں اس سنڈے جب آپ اس میسیج کو سن رہے ہیں تو آپ چیک کریے Are you persuaded to follow Jesus Christ day and night with full intensity کیا آپ پورے جوش خروش کے ساتھ پورے دل اور جان کے ساتھ کیونکہ بائیبل کی سب سے بڑے اور مکھے آگیا کیا ہے تیرا ایک ہی خدا ہے سارے دل ساری جان ساری شکتی سارے من سے اسی سے پیار کر اسی کے پیچھے چل اسی کی سیوہ کر اسی میں لگا رہے موسیٰ کیا کہتا ہے ان باتوں کو اپنے چوکھٹ پہ گھر پہ آتے جاتے سامنے بازو بند پہ ادھر ادھر لگا دے تاکہ اٹھتے بیٹھتے خدا کا وچن بار بار ریمائنڈ ہوتا رہے یاد ہوتا رہے اور تُو اس کو کرنے میں جیسے ہم کل دیکھ رہے تھے کہ یہ ویوستہ کی پستک تیرے چتر سے ہٹنے نہیں پائے رات دن اسی میں دھیان دیے رہنا یادی تُو ایسا کرے گا تو سفل ہوگا اور جہاں جہاں تُو قدم رکھے گا وہ زمین تیری ہو جائے گی تو میرے بھائی اور بہنوں میں اس سوال کے ساتھ اس میسج کو آج ختم کرنا چاہتا ہوں کیا آپ پرسویڈ ہو پائے ہیں وشواسی تو آپ بچپن سے ہیں یا سالوں سے ہیں چرچ آتے ہیں گاتے بجاتے ہیں بہت کچھ کرتے سنتے سناتے ہیں بہت تجربیہ آپ کے فاس ہیں لیکن ادھی آپ اب تک پرسویڈ نہیں ہیں کی پورے جوش کے ساتھ پوری ہمت اور دلیری کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ خدا جبکہ ہشو مسیح آنے والا ہے اپنی دولن کو لے جانے والا ہے آپ کے جیون میں وہ جوش سرگرمی وہ quickening وہ drives وہ action وہ activity کہاں پائی جاتی ہے اگر نہیں ہے تو ان کو ہتوڑے کی طرح جو آج آپ نے سنا ہے کاش کی خدا آپ کے دلوں کو توڑ دے چکنا چور کر دے کاش کی آپ کو مجبور کر دے جس پرکار سے اس نے ان لوگوں کو جو اگزاب میں آج ہم نے دیکھی مجبور کر دیا action لینے کے لیے کی نو جیسا ایک کسان آدمی تنا بڑا جہاز بنانے لگا ایلیت جنگل میں جا کر کے رہنے لگا رہاق جو ہے قسم کھلوانے لگی اپنے جان کے لیے روت جو ہے اپنے گھر پریواز سارا سب چھوڑ کر کے بیت لحم چلیا اپنی ساس کے ساتھ اور پولوس بھی سارے جیون بھٹکتا پھر رہا ہے کیول اس سندیش کو لے کر کے کہ میں چاہتا ہوں کسی پرکار سے لوگوں میں چاہے جلن اپ جا کے چاہے پیار سے میں اسرائیلی بنا یہودی بنا انجاتی بنا میں کیا کچھ نہیں بنا تاکہ لوگوں کو مسیح کے پاس کھینچ لاؤں مسیح کو پرسند کر سکوں اس کو خوش کر سکوں تاکہ اس کا وہ انگرہ ملے کہ انجیون تو میں پاؤں پاؤں اور کتنوں کو دلوا دوں جس پرکار سے پاؤں پتر سے دلواتے رہے تو انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنے سندیش کو یہاں پہ روکوں گا ختم کروں گا کہ میرے بھائی اور بہنوں آپ اپنے جیونے جھاک کر کے دیکھئے کہ آپ کی زندگی میں پرسویشن ہے یا نہیں اگر نہیں تو خدا کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے بند نہیں ہوا ہے وہ آج بھی آپ کو بچانے کے لیے آج بھی آپ کی مراد کو پوری کرنے کے لیے آج بھی آپ کے جیون میں ایک نیا ٹیمپو ڈالنے کے لیے آج بھی تیار ہے تو ایسے پرسویشن کے ساتھ کون ہے یہ چھوکے پیچھے کون ہو لیتا اپنی سلیب کون اٹھائے گا کون اب تیار ہے ابھی پکار ہے تاج آسمانی پائے گا کون ہے تیار پرسویشن کرنا چاہتا ہے انشیٹ کرنا چاہتا ہے خدا لیکن کون ہے تیار آئی ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے یہ چھوکے پیچھے کون ہو لیتا اپنی سلیب کون اٹھائے گا کون اب تیار ہے ابھی پکار ہے کون تاج آسمانی پائے گا کون ہے تیار ابھی تیار یہ شوکے پیچھے کون ہو لیتا یہ شوکے پیچھے کون ہو لیتا ابھی کون تیار یہ شوکے پیچھے کون ہو لیتا کون اس کے ساتھ اب ہو جائے گا پوری نجات ہے اس کی جے جے کون اس کی سن ناگائے گا کون ہے تیار ابھی تیار یہ شوکے پیچھے کون ہو لیتا یہ شوکے پیچھے کون ہو لیتا یہ شوکے پیچھے کون ہو لیتا تکلیف و درد میں گراستا ہو گونہ کو چھوڑ کے بندھس کے توڑ کے کون آپ کو دیتا یہ شوکو کون ہے تیار ابھی تیار یہ شوکے پیچھے کون ہو لیتا یہ شوکے پیچھے کون ہو لیتا ابھی کون تیار یہ شوکے پیچھے کون ہو لیتا جب تک نہ پہنچے ہم یردن کے نا فتح میں کامل کون ہوگا شامل پہنچیں گے جب ہم یردن پان میں ہوں تیار ابھی تیار یہ شوکے پیچھے کون ہو لیتا یہ شوکے پیچھے میں ہو لیتا ابھی ہوں تیار میرے بھائی اور بہنوں یدی آپ پرسویڈ ہونے کے لیے تیار ہیں بہت کچھ اس کے پیچھے ہوتا کرتے ہیں تو آپ کے لیے موقع ہے میں آپ کو ایک نیوتا دوں گا آپ اپنے ہردے میں فیصلہ کر سکتے ہیں اور آپ یہ شو مسیح سے پرسویڈن لے سکتے ہیں اس پریڈنہ کو اس کھنچاؤ کو جو آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے پیچھے کھینچ لیں اور جیوان بھر کے لیے آپ ایسے ہو جائیں آپ کے شو لے کی مانن دھدھکتے رہیں اور خداوند کو پسند آئیں اور بڑے سممان کے ساتھ سور کے راج میں سویکار کیے جائیں یدی آپ چاہتے ہیں کہ پربو آپ کو پرسویڈ کر دے اور آپ ہونا چاہتے ہیں ایکشن سے بھرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں یہ آپ کی ایمانداری آپ کی وفاداری آپ کا ورڈکٹ ہاتھ کھڑا کرنا آپ کی سنسیریٹی آپ کے اور خدا کے بیچ کی بات ہے میں تو آپ کے لیے پراتھنا کروں گا اور یدی آپ نے سچائی سے ہاتھ کھڑے کرے ہیں تو ضرور خدا آپ کی زندگی میں کچھ ایسا کرم کر دے گا کہ آپ پرسویڈ ہو جائیں گے اور جوش اور طاقت اور آتما سے بھر کر کے اس کے سیوک بن جائیں گے آپ اپنے ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں میں آپ سب ہی کے لیے پراتھنا کرنا چاہوں گا آسمان زمین کے خالق اور مالک ہماری زندہ ادھار کرتا پربیش مسید کے نام اللہ کے ذریعے سے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور خداون جیسے آپ کے وچن نے آج سکھا اور بتایا کہ خداون الگر طریقوں سے لوگوں کو پرسویڈ کرتا ہے اور بھکتوں کو تو بہت جلدی کر لیتا ہے تاکہ ساری عمر وہ سرگرم اور ایکشن پیکٹ بنے رہے اور کچھ ایسے گوا بن جائیں ایسے اتحاسک وقتی بن جائیں جو کہ پربو کے ہاں بہت سممان کے ساتھ قبول کیے جاتے ہیں میرے بھائی بہنوں نے اس اعلان پر اس کال پر اپنے ہاتھ کھڑے کی ہیں آپ ان کے دل کی آواز کو دیکھیں ان کی سنسیریٹی کو دیکھیں ان کے ورڈکٹ کو دیکھیں اور پربو آپ انہیں پرسویڈ کریں ایسا پرسویڈ کریں اپنے طریقے سے جو بھی آپ کو پسند آئے تاکہ ان کا جیون شولے کے مانند دھدک جائے اور جب تک اس دنیا میں رہتے ہیں آخری سانس تک گرمہ گرم اور سرگرم بنے رہیں پربو ایش مسیح آپ کا بہت دھنیواد کرتے ہوئے اپنے سبھی بھائی بہنوں کے لئے ہر پرکار کا نوگرے مانگتے ہوئے یہ چھوٹی سی ونتی اپنے پیارے و دھر کرتا پربو ایش مسیح کے نام میں ہو کر مانگ لیتے ہیں آمین آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرض جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے اور جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں کو معاف فرما ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین اب ہمارے خدا و اندیش و مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت ہرے کی مندر کے ساتھ مسیح کی دلھن اور گوشین کی کلیسیوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین یہشو کے پیچھے میں چلنے لگا یہشو کے پیچھے میں چلنے لگا نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں گا سانسار کو چھوڑ کے سلیب کو لے کے سانسار کو چھوڑ کے سلیب کو لے کے سانسار کو چھوڑ کے سانسار کو چھوڑ کے نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں گا گھر کوئی میرے ساتھ نہ آئے گھر کوئی میرے ساتھ نہ آئے گھر کوئی میرے ساتھ نہ آئے نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں گا دنیا کے دکھ سے نہیں گھبراتا دنیا کے دکھ سے نہیں گھبراتا دنیا کے دکھ سے نہیں گھبراتا خوش رہوں گا خوش رہوں گا خوش رہوں گا خوش رہوں گا اگر میں اس کا انکار نہ کروں اگر میں اس کا انکار نہ کروں اگر میں اس کا انکار نہ کروں تاج پاؤں گا تاج پاؤں گا تاج پاؤں گا ییشو کے پیچھے میں چلنے لگا ییشو کے پیچھے میں چلنے لگا ییشو کے پیچھے میں چلنے لگا نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں گا سب ہائے بہن کو جے میں سکیں God bless you all گا ویشو کے پیچھے میں چلنے لگا جا پیچھے میں چلنے لگا موسیقی